کر دیں فر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رو و نسلی و نسلم على رسوله الكریم و على آلہ و اصحابه اجمعین اما بعد اللہم صلی على محمد و على آل محمد کما صلیتا على ابراہیم و على آلہ ابراہیم انکا حمید مجید آج کا عنوان ہمارے باہم انسانی تعلقات اور حقوق ہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ در حقیقت جس موضوع پر دو ہفتہ قبل گفتگو ہوئی تھی یہ باہم حقوق اور تعلقات کی یہ اسی کا دوسرا اور آخری حصہ ہے جس میں ہم تعلقات اور حقوق کے تقدس پر گفتگو کریں گے اور اس حوالہ سے جو قرآن پاک کے اصول ہیں آیات ہیں اور پھر انہی کی روشنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو تشریحات ہیں انہیں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا سب سے پہلے جب ہم گفتگو کرتے ہیں باہم انسانی تعلقات اور حقوق کی تو بنیادی نکتہ یہ ہے اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے کہ انسان کی اپنی حیثیت کیا ہے اس دنیا میں یہ بہت اہم سوال ہے اور جو علماء ہیں عمرانیات سوشل سائنسز تاریخ اور انتھروپولوجی انتھروپولوجسٹ ہیومن ہسٹری عمرانیات اس کے جو سائنسدان ہیں علماء ہیں اور یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ انسان ایک سماجی حیوان ہے سوشل اینیمل ویسے سوشل کا لفظ تو تکلفان استعمال کر لیا اس کے ساتھ آج کی تو صورتحال یہ ہے کہ سوشل کو ہٹا دیں تو باقی جو رہ جاتا ہے آج کل کے انسان تو وہی نظر آ رہا ہے بہرحال انسان ایک سماجی حیوان سوشل اینیمل ہے اور اسے اللہ تعالی نے کچھ اس انداز میں پیدا کیا ہے کہ اس میں باہم انحساری ہے ایک دوسرے پر یہ انحسار کرے گا جسے انٹر ڈیپینڈنس کہا جاتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ انسانوں میں سے کوئی بھی انسان ضرورت سے خالی ہو اور وہ ہر وقت زندگی کے ہر موڑ پر وہ گیور ہی ہو دینے والا ہو وہ ٹیکر نہ ہو وہ لینے والا نہ ہو ہر دینے والا لینے والا بھی ہے اور ہر لینے والا وہ دینے والا بھی ہے انٹر ڈیپینڈنس یہ ایک دوسرے پر انحسار ہے یہ انسانی زندگی ہے اور اللہ تعالی نے اسی انداز میں انسان کو پیدا کیا ہے اس لیے ہر انسان کے اوپر اس کے دوسرے پر حقوق ہیں دوسروں کے حقوق اسی کے اوپر ہیں یہ حقوق ان کے لیے ضروری ہے انسانوں کے جو باہم تعلقات ہیں میوچول ریلیشنشپ میوچول ریلیشنز یہ بہت بہترین ہوں اور بہت اچھے ہوں خوشگوار ہوں پرلطف ہوں اور ان کے نچیجے میں کامیاب زندگی پیدا ہوتی ہے انسان بھی کامیاب ہے معاشرہ بھی کامیاب ہے حکومتیں بھی کامیاب ہیں اور عالمی نظام بھی بہتر ہوتا ہے یہ تو بہرحال سوشل سائنسز کی میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے قرآن کریم نے اپنے اصولوں سے متعین کر دیا ہے اور اسے زیادہ اسٹیبلش کیا ہے یہ جو باہم انحصار ہے حتیٰ کہ اگر ہم گفتگو کریں گے تو خود انبیاء بھی جو انسانیت کا مغز ہیں مکھن ہیں کریم ہیں عالی مثال ہیں وہ بھی اس سے مستثناء نہیں اس لیے کہ بنیادی طور پر وہ بھی بنیانو انسان سے تعلق رکھتے تھے اور وہ بھی انٹر ڈیپینڈنس جو ہے ایک دوسرے پر اس سلسلے میں انہوں نے عالی مثال پیش کی ہے تعلقات کے حوالے سے حقوق کو ادا کرنے کے حوالے سے دینے کے حوالے سے بھی اور لینے کے حوالے سے بھی دونوں انتاز میں تو یہ آج ہمارا موضوع ہے اور یہ مکمل کرے گا اس موضوع کو جسے ہم نے اس سے پہلے شروع کیا تھا سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بہم تعلقات ہیں ہمارے انہی کے اوپر حقوق متعین ہوتے ہیں جو حقوق یہ تعلقات میوشل ریلیشنز این کو تقدس کا درجہ حاصل ہے قرآن میں اسلام میں یعنی جس طرح مسجد کو تقدس کا درجہ حاصل ہے ہم اس کے تقدس احترام کو پائمال نہیں کر سکتے جس طرح قابط اللہ کو تقدس کا درجہ حاصل ہے پائمال نہیں کیا جا سکتا اس کے تقدس کو جس طرح شعائر اللہ ہے مثال کے طور پر صفاب مروہ ہیں شعائر اللہ اسی طرح قرآن کی روح سے آپس کے تعلقات مقدس ہیں جس سے ہم نواقف ہیں اور جو حقوق ان کے اوپر متعین ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح مقدس ہیں اور انہیں تقدس کا درجہ حاصل ہے مسجد اور قابہ اور باقی شعائر اللہ کی طرح یہ وہ تصور ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے لیکن مسلمانوں تک امت تک اسے بہت کم پہنچایا گیا ہے پیغام کے انداز میں تو اس لیے ہم اپنی بات کا جو ثبوت اور ریفرنس کے طور پر آغاز کریں گے تو یہ آغاز قرآن سے سورة الانفار سے ہوگا سورة الانفار اس کا نمبر ایٹ ہے نمبر آٹھ اور اس کی آیت نمبر ایک پہلی آیت کے اندر ہی اللہ تعالی نے جو باہم تعلقات ہیں اور حقوق ہیں ان پر زور دیا ہے کہ انہیں قائم رکھا جائے انہیں پائمال نہ کیا جائے اور ان کا احترام کیا جائے باہم تعلقات کا احترام یہ فرائض میں سے ہے فرمایا گیا فتق اللہ واسلحو ذات بینکن اے لوگو خطاب یہاں سے اہل ایمان سے ہے کہ تم اللہ تعالی سے ڈھرو یعنی اپنے حقوق ادا کرو جو اللہ تعالی کے حوالے سے ہیں واسلحو ذات بینکن اور آپس کے جو تمہارے معاملات ہیں تعلقات ہیں ان کے اندر حقوق بھی آ جاتے ہیں میوچل رائٹس اور میوچل ریلیشنز آپس کے تعلقات بھی اور آپس کے حقوق بھی ہی دونوں ان کے حوالے سے تم اپنی اصلاح کیا کرو یعنی ان کا احترام کرو انہیں پائمال نہ کرو وَعَتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ پھر اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو ان حقوق کو اور ان تعلقات کو تم قائم رکھو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الحجرات جس کا نمبر 49 ہے الحجرات اس کی آیت نمبر 10 اس کی اندر ایک اسلامی اخوت کو پیش کیا گیا ہے اور اس حوالے سے زور دیا گیا ہے کہ مسلمان آپس کے تعلقات کو قائم رکھیں انہیں منقطع نہ کریں خراب نہ ہونے دیں اور ان کا احترام کریں فرمایا گیا اس آیت میں سورة الحجرات کی اس آیت میں انما المؤمنون اخوا تمام مومن مسلمان آپس میں بھائی ہیں یہ اخوا یہ اسلامی اخوت ہے یہ قلمے کی بنیاد پر یہ اسلام کی بنیاد پر توحید رسالت اور قرآن کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر یہ اخوت ہے تو اس لحاظ سے جتنے بھی مسلمان ہیں مومنین ہیں یہ آپس میں بھائی ہیں فَأَسْلِحُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ اہم بات اہم پیغام ہے تو چنانچہ یہ تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرتے رہو یعنی جہاں کہیں بھی تعلقات میں بگاڑ آ جائے اے مسلمان تمہارا فرض ہے کہ اس بگاڑ کو درست کرو ان تعلقات کو بحال کرو اس لیے کہ تعلقات جب ختم ہو جاتے ہیں تو فتنے جنم لیتے ہیں اور یہ فتنے پھر محدود نہیں ہوتے پورے معاشرے کو سوسائٹی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور ایسے ہوتا رہا ہے تاریخ اس پر گواہ ہے اور ہم اس سے پہلے بار ہاں مثالیں پیش کر چکے ہیں تاریخ سے تو اس لیے یہ تعلقات اور حقوق ان کو تقدس کا درجہ حاصل ہے میں دوبارہ کہوں گا مسجد کی طرح نماز کی طرح کعبہ کی طرح شاعر اللہ کی طرح یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم دل پر آئے جناب چھوٹی سی بات ہوئی اور تعلقات منقطع کر دیا آگے چل کر میں پوری درہ بیان کر رہا ہوں سے وہ بات نہیں ہے ہم لوگ غفلت میں ہیں اور اہمیت سے غافل ہیں وَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یہاں پھر دوبارہ یہ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ سے دھرتے رہو یعنی تقویٰ اختیار کرو اس کا معنی ہوتا ہے تقویٰ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جتنے بھی حقوق ہیں جو اللہ کا حق ہے اور بندوں کا حق ہے غفلت نہ اختیار کرو جب کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اس سے مراد اس عذاب سے ڈرو جو جہنم کے اگر تم نے جرم کیا تو وہ عذاب منتظر ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اور اسی کا نام تقویٰ ہے تو وَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ سے ڈرتے رہو تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یعنی اللہ تعالی رحم کرے تمہیں کامیاب کریں اور وہ برکتیں تمہیں ملتی رہیں گی اس سلسلے میں ایک تھوڑا سا تجزیہ ہے ابتدا میں اس تجزیہ کو آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں اور آپ کے ذریعے باقی لوگ بھی جہاں تک یہ پیغام پہنچے سمجھ جائیں کہ آپس کے تعلقات اور جو حقوق ہیں یہاں میں تعلقات کی بات پہلے کر رہا ہوں تعلقات ہی کے اوپر حقوق ہو جب تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو حقوق معطل تعلقات ٹھیک ہیں تو ہر انسان جتنے اس پر حقوق ہیں دوسروں کے اس سے بڑھ کر وہ دینے کی کوشش کرتا ہے یہ تعلقات کی مٹھاس ہوتی ہے اس لیے سب سے پہلے میں تعلق کی طرف آ رہا ہوں وہاں تعلقات اگر یہ تعلقات بہتر رہتے ہیں جیسا کہ قرآن چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندوں کے درمیان تو ان کے بے شمار فوائد ہیں چند فوائد میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں چند کیونکہ وقت کم ہوتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب تعلقات بہتر ہوں اچھے ہوں تو اس کے نتیجے میں محبت اور عیسار پیدا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان اپنے گھر میں کمبہ اور فیملی میں دوستوں کے درمیان رشتداروں کے ماں بہن محبت اور یہ بہت بڑی نعمت ہے معمولی بات نہیں ہے پھر سکون پیدا ہوتا ہے تعلقات جب اچھے ہوں تو اتمینان اور یہ سب سے بڑی دولت ہے اتمینان peace of mind tranquility contentment انسان میں قنات سکون دل کا سکون دماغ کا سکون یہ پچھلے جنہوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہمارے ایک گروپ میں ورس ایپ گروپ میں اس میں امریکہ کے تین بہت بڑے جو مالدار لوگ تھے بہت بڑی دولت تھی ان کے متعلق کہا گیا کہ اتنی بڑی دولت کے باوجود بھی وہ سکون سے شدید طور پر محروم رہے اور ان میں ایک تو ابھی زندہ ہے اور جو مر چکے ہیں ان کی زندگی عبرت کی زندگی تھی اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کی دولت کتنی زیادہ ہے ان میں ایک مائیکل جیکسن تھا جو سکون کی تلاش میں مصنوعی دنیا ایجاد کی اور بہت بڑے خرچے کیے اور وہ پریشانیاں بڑی وہ کہانی لمبی ہے اسی طرح ایک دوسرا تاجر تھا وہ نام تو میرے ذہن میں تھا اس وقت گفتگو کے دوران میں نکل گیا اور اور تیسرا مائیک ٹائیسن یعنی جو مسلسل اتنی بڑی دولت رکھنے کے باوجود زندگی پریشانیوں سے دوچار ہے اور اس قسم کے واقعات اس کے علاوہ بھی یہاں دولت سے سکون نہیں ملتا دولت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور سب سے بڑی دولت انسان کے دل کا سکون ہے انسان کا ذہنی سکون ہے یہ زندگی کی دولت جب تعلقات بہتر ہوں گے تو یہ سکون ملتا ہے پھر بہتر تعلقات کے نتیجے میں اخلاق کی ترقی ہوتی اخلاق اور کردار یہ دونوں ترقی کرتے ہیں تنزلوی نہیں ہوتی اب اخلاق اور کردار میں جب ترقی ہو تو قومیں آگے بڑھتی ہیں پھر اروج کی طرف جاتی ہیں ان کا جو سوشل نظام ہے سوشل سسٹم ان کا پولیٹیکل سسٹم یہ بہت اب پاکستان کی سیاست کو یہ آپ دیکھیں پاکستان بننے کے فوراں بعد جو اکھار پیچھار شروع ہوئی اس کے نتیجے میں ملک دو ٹکڑے ہوا وہی اکھار پیچھار عدم استحکام وہ ابھی تک جاری ہے اور کوئی ترقی نہیں یہ جو نا تعلقات کی جب بکار پیدا ہوتا ہے تو اس میں پھر زوال ہے وہی صورتحال ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی وہی کرپٹ لوگ وہی بدعنوان لوگ جب کل اگر وہ گورنمنٹ تبدیل ہو جائے گی کہ آج کے جو وزیر ہیں یہ جیلوں میں ہیں وہ یہ بدعنوان ہو جائیں گے کرپٹ جو کل کے تھے وہ آج کرپٹ ہیں یعنی یہ تو یعنی نا عدم استحکام ہے تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تعلقات کا جو تقدس ہے اسے سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کی ہے اور اس سے محلوم ہے اسی طرح جب تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں علمی اور مادی ترقی ہوتی ہے ایڈوکیشن میں نالج میں ترقی ہوتی ہے قومیں آگے بڑھتی ہیں تو یہ موٹے موٹے وہ فوائد ہیں جو تعلقات کی بہتری کے اندر آتے ہیں یہ انفرادی طور پر بھی کمبے کی ہاتھ تک فیملی کی ہاتھ تک اپنی سوسائیٹی کی ہاتھ تک بھی بات اور ملکی لیول پر بھی یہی صورت آل ہے اور آئی لیول پر بھی اس کے مقابلے میں بدقسمتی سے اگر تعلقات میں خرابی دوسرے پر الزام لگانے کی ایک منفی چیز ہے ذہن متاثر ہو جاتا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ جب ذہن متاثر ہو جائے منفی طور پر تو پھر مصبت طور پر نہیں سوچ سکتا وہ پھر سالسے ہی ذہن میں آتی ہیں دوسرے کو گرانے کے لیے دوسرا بھی مقابلے میں سالسے ہی سوچتا ہے فتنہ ہی سوچتا رہتا ہے یہ کیفیت جنم لیتی ہے پھر معاملات میں بگاڑ آجاتے جو ہمارے جتنے معاملات ہیں ان کے اندر بگاڑ آجاتا ہے یہ ہر چیز پھر یہاں اخلاق اور کردار میں ترقی نہیں وہ تو دوسرے معاملے میں تھی تنزل دیکلائن یہ آجاتی یہ خرابی پیدا ہو جاتی یہ یہ بہت بڑی خرابی ہے جس سے قومیں پیچھے جاتی ہیں پھر اسی کے نتیجے میں جہالت پسمانگی اگنورنس سٹیگنیشن بیکورڈنس یہ تعلقات کی خرابی کا نتیجہ اور پاکستان کی مثال ابھی میں نے دیا کہ ابھی تک وہ لینے والوں کی فیرست میں ہے دینے والوں کی فیرست میں نہیں آ سکا اس معاملے میں اور اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے ہماری قیادت کو بھی اور ہماری فوج کو بھی کیونکہ سب ذمہ دار ہیں اگر ہم ایک اصول کے تحت گفتگو کریں گے تو یہ ہے ایک چھوٹا سا ہو جائیں برباد ہو جائیں تو ان کے نتائج کیا ہوتے ہیں تو بھرحال آپس کے تعلقات یہ ایک چیلنج بھی ہیں انسانی فطرت ہے اصل میں کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کو دماغ جیسے کہ اس کی شکل اس کی آواز مختلف ہے اسی درہا دماغ صلاحیتیں سوچنے اور سمجھنے کی تو معاشرے کی اندر جب ہم رہتے ہیں آپس میں تو تعلقات اوپر نیچے ہو جاتے ہیں یہ فطری بات یہ ممکن نہیں ہے کہ میری سوچ مکمل طور پر آپ کے ساتھ مل سکے آپ کی میرے ساتھ مل سکے حالہ حاضر قیاس اور یہی صورت حال آپ آگے بھی اس کو قیاس کر سکتے ہیں تو لہٰذا اس طرح اسلام اور قرآن اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ فطری طور پر انسانوں کے درمیان اختلاف ہوں گے اور اختلاف کا ہونا فطرت کے خلاف نہیں ہے ان نیچرل نہیں ان نیچرل یہ ہے کہ یہ اختلافات حد سے آگے نہ بڑھیں یہ حد کے اندر رہیں جن نے ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا اور اسے کو ہم کہہ دیں کہ یہ تحافظ اور اصلاحات اختلافات ہوں گے اور اس سے پہلے ہم بیان کر سکھے ہیں کہ اختلافات اگر حدود میں ہوں تو یہ رحمت ہوتے ہیں ان کی وجہ سے قوم ترقی کرتی ہیں لوگ ترقی کرتے ہیں ورنہ ہوتا یہ سوچنے والے پھر اس سطح پر بیچار آ جاتے ہیں جو عام لوگ ہیں جو سوچ نہیں سجتے ایک عالم آدمی ایک غیر عالم آدمی کی سطح پر آپ لائیں گے اس کو جب اختلاف کو روک دیں گے نہیں اختلاف آگے ہوگئے یہ ترقی ہے جو مادی ترقی ہے سائنس ترقی یہ تو اختلافات کے اوپر کھڑی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو آج کی سوسائیٹی بھی آج سے پانچ سو چھ سو سال ہزار سال پہلی کی سوسائیٹی پر کھڑی ہوتی انہی آنات پر وہی اونٹوں اور گھوڑوں پر ہم سفر کر رہے ہوتے تو یہ اختلافات کا نتیجہ ہے مگر اختلافات فتنے کو نہ پہنچے مگر عموماً ایسا نہیں ہوتا اس لیے کہ ہمارے ہاں اصلاح کا نظام کمزور ہے تربیت کا نظام کمزور ہے اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات ہو جاتے ہیں تعلقات بگڑ جاتے ہیں اور فتنے پیدا ہوتے ہیں اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں جہالت میں اب میں پیش کرتا ہوں اس سلسلے میں ایک آیت جو بہت اہم ہے جو مسلمانوں کے تعلقات کے حوالے سے ہے سورة توبہ سورة نمبر نائن اور آیت نمبر اکاتر سیونٹی ون یہ بہت اہم ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں اولیاء ہیں ایک دوسرے کے یعنی مددگار ہیں ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے غم گسار ہیں یہ بہت زبردست تصور ہے یعنی انٹر ریلیشن ہے اسلام کی وجہ جیسا کہ اس سے پہلے تھوڑی در پہلے سورة الحجرات کی آیت کے زیل میں بیان کیا گیا تو مومن مردوں مومن عورتوں سب کی آپس میں جو مثال قرآن نے پیش کی ہے بلکہ اللہ نے پیش کر رہا ہے کہ یہ آپس میں غم گسار اور ہمدرد ہیں مربوط ہیں دوسرے کے ساتھ یہ نیکی کا حکم دینے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں اور یہ نماز قائم کرنے والے ہیں زکاة ادا کرنے والے ہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے ہیں یہ ان کی خوبیاں ہیں اس سلسلے میں ایک بات بہت اہم بیان کی گئی کہ آپس میں مومن مرد مرد اور عورتیں مربوط ہیں بہن بھائی ہیں اخوت کا رشتہ ہے اور اس میں ان کی ذمہداری عمر بالمعروف نہ یا نلم ان کر کی ہے یہ بات بہت اہم ہے اس پر تھوڑی دیر کے لیے ہم گفتگو کرتے ہیں عمر بالمعروف نہ یا نلم ان کر یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے اس کا معنی یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا یا نیکی میں جو حکمران ہوں گے ان کی خصوصی ذمہداری ہیں جو وزراء ہیں گورنرز ہیں ان کی الگ ذمہداری ہیں لیکن ان کو میں ہم ایک معاشرہ کمبہ اور معاشرہ جس میں دوست ہوتے ہیں رشتدار ہوتے ہیں اس ماحول میں اس سرکل میں گفتگو کر گیا اس سرکل میں ہماری ذمہداری کیا اسپیکٹ ہیں اس سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے ولی غم گسار اسی شکل میں رہ سکتے ہیں کہ جب ہم امر بالمعروف نین المنکر کا کام کریں اس کی شکل کیا ہے کہ جب میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا بھائی یا میری بہن اس معاملے میں میں غلط ہے اتنی اخلاقی جور اور وہ دوسرا ٹھیک ہے اور یہ معاشرے کے ہر فرد پر یہی ذمہ داری ہے جہاں پر اچھائی ہے اور اس کو زیادہ اجاگر کیا جائے اچھائی کو اور جہاں پر برائی اور کمزوری آ چکی ہے اس کی اصلاح کی جائے یہ بہت دوسرے کے حقوق صحیح انداز میں ادا کریں گے اور پھر اس سے معاشرے میں آج ہم جن برائیوں اور جن اختلافات سے پریشان ہیں یہ کبھی جنم نہیں لے سکتے مگر ایسے ہوتا نہیں ہے ہم آپس میں مومن بھائی اور بہنے تو ہیں لیکن جو قرآن نے یہاں پر ذکر فرمایا اس پر عمل نہیں ہے ہمارا رواج اور فیشن کیا ہے practically in the practical terms اس کے بالکل برقس ہے اور وہ یہ ہے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دوست یا ہمارا رشتدار غلط بھی ہے تو ہم اس کی حمایت کرتے ہیں دوسرے کے مقابلے صرف دوستی کے لیے قرآن تو یہ نے کلمہ حق بلند کرنا بہت بڑا جہاد ہے ایک ظالم اور بہت بڑے جابر حکمران تو کجا اور کسی آدمی کو تو بھی آپ چھوڑیے ہم اپنے ایک مہربان دوست جس کے ساتھ بے تکلفان تعلقات ہیں ہوا بھر غلط ہو جائے تو ہمارے اندر یہ جورت نہیں ہے کہ دوستوں میں جب تنازہ ہو تو جب ہم عیب کے پاس بیٹھتے ہیں تو اس کی حمایت کرتے ہیں جب اس کے مخالف دوست کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہم اس کی بھی حمایت کرتے ہیں یعنی اس کے ساتھ بھی ہیں جناب شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے ہماری صورت حال یہ ہے بشیر صاحب کسی مشکل میں ہم انتظار کریں ہم یہ سیٹل ہو جائیں تاکہ وہ توجہ رہے ماشاء اللہ اب یہ صورت حال مجھے یہاں مولا نصیر الدین کا لطیفہ یاد آگیا اس کی طرف ذہن منتقل ہو گیا کہ وہ علاقہ کے حاکم نے گورنر نے مولا نصیر الدین کو قاضی جج مقرر کر دیا اب سب سے پہلے جو مقدمہ کیس مولا نصیر الدین کی عدالت میں آیا وہ دو آدمیوں کا جھگڑا تھا تو اس کے سامنے جو مدعی تھا دعویٰ کرنے والا اس نے متعالیہ کے خلاف کہا کہ حضرت قاضی صاحب میں نے اس کو قرض دیا تھا پانچ سو درم کا اور اس کی فلا مشکل تھی اور اس نے وقت پر قرض واپس نہیں کیا اور اب یہ انکار کر گیا کہ میں میں قرض لیا ہی نہیں تو مولا نصیر الدین جو قاضی تھے انہوں نے کہا بھئی تم نے بڑی سچی بات کی ہے تم بڑے کھرے ہو سچے ہو تمہارے اندر سچائی ہے مجھے محسوس ہوتا کہ کھری بات دوسرے سے کہا کہ تم اپنی بات بیان کرو جو مد آلہ تھا اس نے کہا کہ جناب قاضی صاحب جج صاحب میں نے فلان تاریخ کو یہ رقم جو تھی کرز کی واپس کر دی ہے اس کو اور اس کو یاد پیشے سے سن رہی تھی پیشے سے کہا بیوی نے جج صاحب مولا صاحب آپ نے مدعی کو بھی کہا تم سچے ہو اور مدالعہ کو بھی کہا تم بھی سچے ہو تو پھر سچائی کہا حق کہا گیا تو مولا نصیر الدین نے بیوی سے بھائی تم بھی ٹھیک کہ دی ہو تمہاری بات بھی سچی ہے تو ہماری جو صورتحال اس وقت ہم سوسائیٹی کی ہم لوگ یہ مولا نصیر الدین کی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں اس وقت یعنی ہر طرف ادھر بھی اور ادھر بھی جبکہ حدیث یہ ہے کہ ذل وجہن جہنم میں جائے گا جو شخص خریب بات نہیں کرتا ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے اس کو بھی ٹھیک کہتا اس کو بھی ٹھیک کہتا ہے اور جس کا کوئی کردار نہیں یہ اہل جہنم کی علامت ہوتی ہے بندہ مومن جب وہ نماز پڑھتا ہے جب وہ کلمہ قرار کر لیا تو اس کے اندر اخلاقی جرعت ہونی جائے اور یہ جرعت تعلقات کو ٹھیک رہتی ہے اور اس سے عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اب میں آپ کے سامنے کچھ اسی سلسلہ میں آیات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی کچھ احادیث پیش کر رہا ہوں اور یہ احادیث بہت اہم ہے توجہ کے ساتھ سنی پہلی حدیث بخاری نے اس کو روایت کیا ہے اور اصل راوی جو حدیث کے راوی ہیں وہ عظیم صحابی حضرت ابو ایوب انصاری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ تین راتوں سے زیادہ اپنے تعلقات کو منقطع رکھے اپنے دوسرے بھائی کے خلاف اور اس کے مخاطب کوئی عیب یا دون نہیں تمام معاشرہ ہے تمام اہل ایمان پھر اسی حدیث میں حضور فرماتے ہیں یہ بڑی دلچسپ ہے جو دوسرا ایسی حدیث کا فرماتے ہیں اور یہی دو آدمی کے جن کے تعلقات آپس میں خراب ہو جائیں اور جب ان کی ان کا آمنہ سامنا ہو جائے کہیں راستے میں تو ایسا نہ ہو کہ ایک اس سے اعراض کرے مو پھر لے اور دوسرا مو پھر لے کیونکہ جب آدمی نراز ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ آمنہ سامنا ہو جائے تو مو پھر لیتے ہیں میں اے دنہ اس کے ساتھ مجھے سلام نہیں کرنا اور دوسرا بھی ایسے یعنی جب ان کی آپس میں ملاقات ہو جائے دب یہ کیفیت ہو جائے کہ ایک بھی اعراض کرے یعنی پرحیز کرے مو مو لے اور دوسرا بھی مو مو لے پھر ان دونوں میں بہتر وئی ہوگا جو قربانی دیتے ہوئے سلام میں پہل کر لے بڑا مشکل ہے یہ قربانی اس لیے کہ نفس یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے اور قابل نوت ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ تین رات سے زیادہ ہم اس کا بعض اوقات ترجمہ تین دن سے زیادہ کا ایک ہی بات ہے اس میں کوئی فرق یہاں حدیث کے اندر جو لفظ ہے وہ سلام سلام تین رات ہے اس سے مرات تین دن بھی ہو ناراض لوگوں میں سے جو پہل کرے گا یہ تو بہت بڑا جنتی ہے لیکن یہ پہل کرنا عملا اکثر اور بیشتر ممکن نہیں ہوتا ہمارے لوگوں کی تربیت نہیں ہے ہمارے جو بڑے جو نیگ لوگ ہوتے ہم نے ان کو بھی دیکھا کبھی تحجد قضاء نہیں کی انہوں نے نماز کے لیے اور دوسری معاملات کے لیے مستعد لیکن جو ہی ناراضگی ہو گئی تو عام آدمی جو نمازوں میں سست ہے اس کے مقابلے میں ان کی ناراضگی زیادہ سخت ہو جاتی ہے انہیں منانا بڑا سخت ہو جاتا ہے وہ تربیت نہیں ہے تو اس لیے یہ ذمہ داری کیا ہے اگلی حدیث جو ہے اس کے ساتھ وابستہ ہے اس حدیث کا مفہوم بیان کرنے کے بعد میں اس ذمہ داری کی طرف آ دوں کہ معاشرہ کی ذمہ داری کیا ہے کہ جسے ابھی سورہ التوبہ کے اندر ہم نے کہا کہ مومن مرد اور مومن مورد آپس میں مربوط ہیں ایمان کے تعلق سے وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں غم گسار وہ عمر بالمعروف نہیں ان المنکر کی بنیان پر اس کی تشریعہ بھی یہ ہے مشہور صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں اور اسے درج کیا ابو دعود نے اپنی کتاب میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اے لوگو کیا میں تم کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ جو اپنے درجے میں نماز سے بھی بڑھ کر ہے صدقے سے بھی بڑھ کر ہے اور روزوں سے بھی بڑھ کر ہے اب صحابہ ایکسائیٹڈ ہوئے جب ایک وقت کا نبی کرے تو بڑی خوشی اور ایکسائیٹمنٹ اور خاص جذباتی کیفیت تاری ہوئی تو انہوں نے اسی جذباتی کیفیت کے تحت حضور علیہ السلام سے پوچھا ہم نے کہا ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ بیان فرما دیجئے کیونکہ جب کہ وہ نماز سے بھی اوپر صدقات زکاة سے بھی اوپر یعنی اور روزوں سے بھی تو فرمایا کہ اصلاح ذات البین لوگوں کے درمیان اگر دو آدمیوں کے درمیان مثال کے طور پر تعلقات منقتے ہو تکے ہیں تو فورا ان تعلقات کو برقرار رکھنا صلح کروانا بہت بڑا کا کیونکہ اس لیے کہ وہ فساد و ذات البین ہی الحالقہ کیونکہ آپس کے تعلقات جب یہ خراب ہو جائیں تو یہ صورتحال برباد کر دینے والی حالقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مونڈنے والی اس طرح بالوں کو مونڈ دیتا ہے بالکل جڑوں سے تو حالقہ یہ تعلقات کی بربادی حالقہ ہے یعنی تباہ کن ہے برباد کر دیتی تو لہٰذا جہاں بھی یہ پیدا ہوگی بہت بڑا فتنہ ہوگا اور کہ وہ اس فرض کو ادا کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور اگر تین دن کے اندر اندر یہ صورتحال پیدا نہ ہو اگر وہ آپس میں کوئی تو پھر یہاں پر جو پنچائت کی شکل ہو سکتی ہے دوست تم جس طرح بھی ہو تو اس کو مٹا دی جائے پرانے دور میں ایسا ہوتا تھا جس زمانے میں اسلامی تعلیم عروج پر تھی اور اس زمانے میں مسجد کے جو امام تھے وہ باوقار ہوتے تھے یعنی ان کا اپنا کاروبار ہوتا تھا وہ حکیم ہوتے تھے یا عقاف سسٹم تھا وہ چندوں پر گزارہ نہیں کرتے تھے تو ان کا روب ہوتا تھا جب وہ تو صورتحال بدل گئی اور دیگری ڈیشن ہو گئی نا اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ ایسا محلے میں جب کوئی صورتحال ایسی پیدا ہوتی تھی تو یہ لوگ محلے کا امام اور خطیب اس کا بہت بڑا رول ہوتا تھا اور وہ لوگ مان لیتے تھے احتراما اور بہت کم ملتی ہے کہ ہم وہ ساری داستان تاریخ کتابوں میں پڑھ رہے ہیں عملی طور پر آج کی صورتحال افسوس یہ ہے کہ اس سے برقس ہو چکی ہے یہ ہے ایک نقشہ تعلقات کے حوالے سے پھر یہاں پر نبی علیہ السلام کی ایک بڑی اہم حدیث ہے اس پر بھی غور کیجئے یہ آپس کے تعلقات اور فرماتے ہیں کہ ایک جو مومن ہے مسلمان وہ دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ کی طرح ہے آئینہ ہے شیشہ اب جب ہم غور کرتے ہیں اس پر تو جو آئینہ ہے شیشہ ہے اپنی شکل دیکھنے کے لیے اس کی خصوصیات ہے کچھ ویسے ہی نبی علیہ السلام نے تشبیح نہیں دے دی یہ تشبیح بہت سے یہاں پر اہم نکات ہیں مثال کے طور پر آئینے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے چہرے کو پوری طرح دکھاتا ہے یعنی اس کا جو بھی رنگ ہوگا وہ اسی طرح اگر رنگ سفید ہے تو وہ سفید سیا تو وہ سیا گندمی ہے تو وہ گندمی دکھائے گا ایسا نہیں اور اگر وہ خوبصورت ہے تو وہ خوبصورت کر کے دکھائے گا خوبصورت نہیں ہے تو وہ اسی طرح چہرہ بدصورت ہے تو وہ بدصورت دکھائے گا وہ بے ایمانی اور خیانت نہیں کرتا آئینہ پھر اس کے اندر یہ ہے کہ چہرے پر اگر کوئی داغ دبے ہیں دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ ان کو بھی دکھا دیتا ہے یہاں پر بھی وہ پردہ پوشی نہیں کرتا اور کوئی کمی بیشی نہیں یعنی اگر کوئی داغ دبے دو تین ہیں تو وہ پانچ کر کے نہیں دکھاتا یا ان کو کم بھی نہیں کرتا ایک کر کے پوری طرح اسی طرح کوئی کمی بیشی کے بغیر آئینی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی دکھاتا ہے مو پر جب آپ اس کے سامنے ہیں جو ہی آپ چلے جاتے ہیں آئینہ خاموش آپ کو کچھ بھی نہیں دکھاتا یہ بہت بڑی خصوصیت ہے پھر آئینی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی آپ کو بتاتا اس لیے حضور علیہ صلی نے فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے یعنی ایک مومن کی مثال آئینہ کی طرح ہونا چاہیے صاف ہوا لیکن اس کی یہ جو خصوصیات ہیں اسے ضرور ذہن میں رکھا جائے ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے تعلقات یا تعلقات کیونکہ ہمارے سامنے ہیں اس کے مطالق ہمارا روایتی رویہ کیا ہے فیشن مسلمانوں کا ٹیپیکل ایٹیچیوڈ ان آس سوسائیٹیز ان آر فیمیلیز وہ کیا ہے جو روایتی ہے تعلقات کے مطالق کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوستوں کے تعلقات بھی ختم ہو جاتے ہیں رشتہ ہیں اور وہ تلخیہ باقی رہتی ہیں اس کے اندر پھر یہ ہے کہ جو اسباب کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں ریزنز کیا ہیں ان تلخیوں کے تو ان میں پہلے سبب یہ ہے کہ ہمارے مسلمان خواتین اور مرد دونوں بالعموم جو رشتوں کا تقدس ہے آپس کے تعلقات کا جو تقدس ہے جس کا ذکر میں نے شروع میں کر دیا ہے اس سے لوگ بالکل نواقف ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلقات بھی دنیا کے معاملات کی طرح ایک معاملہ ہے جس طرح ہم چائے پیتے ہیں ریوڑیاں کھا لیں سموسے کھا لیے پکوڑے کھا لیے چہل قدمی کر لی تعلقات بھی ایسی کوئی چیز ہے اس سے ہم نواقف ہیں کہ تعلقات جو ہیں انہیں تقدس کا درجہ سے مسجد قرآن اور کابہ کی طرح یہ چیز نہیں بٹھائی کے لیے اس کو بٹھانا ضرور ہے چونکہ ہم نواقف ہیں اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعلقات بہت اہم معاملات پر منقطع ہونے چاہیے یہ وہ معاملات الگ ہیں کہ جہاں انسان بالکل مجرم ہو جائے اور وہ اپنی اسلام نہیں کرتا یا لوگ گروپ اپنی اسلام نہیں کرتا ایک مجرم آنا وہ ایک الگ بحث ہے یہاں میں عمومی انداز میں بات کریں چھوٹی چھوٹی بات ہماری لنشیہ ہے پھر اس کے اسباب میں سے ایک سبب ہمارے دنیاوی مفادات کی ہے چونکہ ہر انسان مفاد کا بندہ ہے اسلامی تربیت تو ہے نہیں تو اس لیے جو ہی میرا مفاد کسی دوسرے کے مفاد سے ٹکرائے گا تو میں یہ کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ نفع مجھے ملے میرے دوست یا رشتدار کی طرف کم جائے اور وہ بھی ایسی سوچتے دونوں طرف ہی ایسی ہے پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مفادات کا ٹکراؤ یہ دشمنی میں تبدیل ہو جاتا ہے جگڑوں میں اور تنازیات میں اور اس کا تیسرا اہم سبب جو تعلقات اور حقوق ہم ادا نہیں کرتے فورا منقطع ہو جاتے نمازوں کا تو یہ ایک فیشن کے انداز میں ہے ایک ڈیوٹی کے انداز میں ہے اس طرح کہ جس طرح وہ آرمی والے اپنی پریٹ کر رہے نا آرمی کے اندر فوج کے اندر ڈیوٹی ہوتی ہے وہ زین تربیت کا نہیں ہوتا ہماری ڈیوٹی اس سے تنخواہ ملتی ہے تو یہی صورتحال ہماری نمازوں کی اور باقی عبادات کی بھی اور اسلامی تعلیم ہم دیتے ہیں اور بچے جو حاصل کرتے ہیں مساجد سے تو وہ ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھتے ہیں وہ تربیت کے طور پر نہیں جس طرح سکول میں ایک بیالوجی کا سبجیکٹ ہے میس کا سبجیکٹ ہے انگلش کا سبجیکٹ ہے کسی سائنس کورس کا سبجیکٹ ہے بچے سکول میں پڑھتے ہیں وہاں ایک اپروچ ہوتی ہے یہ سبجیکٹ ہے معلومات ہیں اور دنیاوی طور پر مجھے اسے حاصل کرنا ہے یہی صورتحال اسلامی تعلیم کی بھی اگر قرآن ہے یہ جس ایس سبجیکٹ نوٹ ایس way of life as a تربیہ جس کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی ہے یہ ہماری اسلامی نظام تعلیم میں تربیت میں یہ بہت بڑی کمی ہے یہ کمی اصل میں اثر انداز ہوتی ہے کہ ہم آپس میں حقوق اور فرائز ادا نہیں کرتے اب میں آخر میں آنا چاہتا ہوں اس کو سپیسیفائی کرنا چاہتا یہ تو میں عموم سوسائیٹی کے درجہ پر اور اس لیول پر گفتگو کر رہا تھا دوست ہیں سوسائیٹی ہے ہمارا معاشرہ ہے اب میں اس کو تھوڑا سا سپیسیفائی کرتا ہوں رشتداروں کی حد تک اور بالکل فیملی کی حد تک اور اس کے بعد ختم کر رہا یہ معاملہ چونکہ آغاز یہی سے ہوتا ہے بنیاد تو یہی نہیں ہے فیملی اور کمبہ جس میں خامد اور بیوی ہیں ان کے آپس میں حقوق ہیں اور ان کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں پھر والدین اور اولاد ہیں پھر اسی طرح تھوڑا سا آگے کمبہ بڑھتا ہے تو ملی انسٹیٹیوشن یہ ڈیکلائن کا شکار ہو بہت زیادہ مسلمان وں کے اور آئندہ کسی وقت یہ نکاح اس کی حیثیت اور آج کل طلاق ہیں ایک کامیاب شادی کیسے ہو سکتی ہے آج بھی اس سوسائیٹی کے اندر بھی شادی کیسے کامیاب ہو طلاق نہ ہو یہ کورس کی شکل میں انشاءاللہ ایک دو سیشن اس پر آئیں گے بعد میں آج میں مختلف انداز میں گفتگو کر رہا ہوں کہ باہم تعلقات پھر اس کے اوپر حقوق ہوتے ہیں یہ جو اولاد اور والدین کے درمیان جو حقوق ہیں پچھلے لیکچر میں بیان ہو چکا ہے دہرانے کی ضرورت نہیں خاوند اور بیوی کے درمیان خاوند کے بیوی پر ہیں بیوی کے خاوند پر ہیں پھر اسی طرح والدین ہیں اور پھر جب ان کی بزرگوں کی بہو آ جاتی ہیں ان کے آپس میں تعلقات ہیں یہ تمام تعلقات یہ قانونی نہیں ہیں یہ قانونی اپروچ لیگل اپروچ یہاں پر نہیں ہے ورنہ یہ خطرناک ہے چونکہ موجودہ سوسائٹی نے مارڈرن سوسائٹی نے ایک قانونی اور لیگل اپروچ پیدا کر دی جو رشتوں کا جات تقدس تھا وہ مجروع ہوا اس سے بہت بڑا نقصان یہ جتنے بھی تعلقات پورے کمبے کے اندر ہیں یہ محبت عیسار اور اخلاق پر ہیں جب محبت اور عیسار ہوگا تو وہاں پر یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ میری یہ ڈیوٹی ہے یہ نہیں ہے نئی قانونی سوچ اس نے محبت اور عیسار کو ختم کر اسی طرح انتہائی اہمیت کے ساتھ ساس اور بہو کے درمیان یہ معاملات ہیں ہوتا یہ ہے چونکہ ہمارا ایک روایتی معاشرہ ہے روایتی معاشرہ میں چونکہ ہمارے معاشرے مل دومیننٹ ہیں اور اس کے اندر بھی آپ ساس دومیننٹ کہہ دیں مل دومیننٹ ساس دومیننٹ اب یہ رواج ختم ہو چکا ہے اب جو ہے نا وہ بہو دومیننٹ ہوتے جاتے جا رہی ہے یعنی ایک دوسری انتہا سامنے آ رہی ہے ہوتا یہ تھا کہ چونکہ ہر آدمی کے ایک دوسرے پر حقوق ہے اور یہ محبت اور عیسار پر مبنی ہے محبت اور عیسار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اگر اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہوں تو میں جتنی بھی کروں گا تو میرے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں نے کم کیا اور میں کبھی پوری نہیں کر سکتا والدین کے جو حقوق اولاد پر ہیں اولاد کے پھر والدین کے لئے احترام کے یہ والدین کے یہ ان کی تربیت ہے اس پر گفتگو ہو چکی ہے یہی صورت حال جب ڈاٹر ان لا بہو آ جاتی ہے ساس کے معاملے میں تو یہاں محبت اور عیسار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساس یہ نہ سمجھے کہ یہ ہماری نوکرانی ہے جیسا کہ ہمارا روایتی اور فیشنی معاہول ہے معاشرہ ہے اس کو دبائے جاتا ہے اس کے مقابلے میں اپنی جو بیٹی ہوتی ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے اس دبانے کے مقابلے میں نتیجہ یہ ہوا کہ ایک رییکشن پیدا ہوا اور مارڈرن سوسائیٹی نے وہ آزادی دے دی کہ پہلے ہمارے ڈرامے ساس کے مظالم پر ہوا کرتے تھے اور آج جو بہو کی طرف بہو کے بغاوت اور ان کے مظالم کی طرف رجان حق ان دونوں کے درمیان ہے جو انسانیت کے لیے رحمت ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں ساس یہ کبھی نہ سمجھے کہ یہ میری نوکرانی ہے اور اس نے بعض اوقات وہ زیادہ کام بھی بیچاری کرتی ہے خدمت کرتی ہے پھر بھی اسے تانے دیے جاتے ہیں پریشان رکھا جاتا ہے یہ فیشن ہوتا ہے بعض ماحول ایسے اس کے اندر فیشن ہے حالانکہ وہ جو ساس ایسا کرتی ہے وہ خود بھی یہ مظالم اٹھا کر آ رہی ہوتی ہے اپنی ساس سے مگر فیشن ہے ہر مظلوم پھر وہ ظالم بن جاتا ہے عجیب و غریب بات ہے لہذا یہ سوچنا چاہئے یہاں پر محبت ہے اور عیسار ہے اور دوسری طرف بھی جو وہ خدمت کرے اس کاؤں اور وہ جو بہو کا مقام بیٹی کا ہوتا ہے اور وہ بیٹی کی حصیت یہ سمجھے کہ میرا بھی یہ مقام ہے کہ میں خدمت کروں یہ سلح رحمی ہے اور میں نے سلح رحمی پر پورا درس دیا تھا پشلی مرتبہ کہ توحید اور والدین کے بعد تیسرے نمبر پر حقوق کے اندر جو سب سے اہم حقوق ہیں وہ سلح رحمی کے اور علماء بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جو علماء ایسی بات کرتے ہیں کہ کوئی بہو کے حقوق نہیں اور اس کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں حقوق ہیں اور اس پر گفتگو ہو چکی ہے پچھلے درس میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان حقوق پر میں پورے دلائل پیش کیجئے قرآن سے اور حدیث سے لیکن جو علماء یہ کہتے ہیں کہ حق نہیں وہ کوئی دلیل پیش نہیں کرتے یعنی قرآن کی کونسی آیت کے اندر ہے وہ آیت کا حوالہ ہو کونسی صورت ہے آیت نمبر یا حضور علیہ السلام کی حدیث نہیں ویسے یہ ایک خیال ہے اور اس سے خرابی پید ہوتی ہے مجھے افسوس ہے کہ ان علماء میں بہت سے ایسے ہیں جن کا بزاعت خود ہم احترام کرتے ہیں اور ان سے ہم نے کچھ سیکھا بھی ہے ایسے ویسے نہیں ہیں بڑی مییار کے لوگ بھی ہیں مگر اس غلطی کا شکار ہے اللہ تعالی اصلاح کی توفیق اطاف فرمائے حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک بات کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ تین ایسے کام ہیں آمال ہیں کہ وہ ہر آدمی کے لیے بھاری ہیں بوجھ ہیں چیلنج ہیں کم لوگ ہیں کہ ان کو سیمان میں ادا کرتے ہیں تین قسم کے آمال نمبر ایک ذکر اللہ علا کل حال ہر حال میں اللہ تعالی کا ذکر یہ اللہ تعالی کا ذکر ذکر اللہ اس پر انشاءاللہ مناسب موقع پر بھی پورا لیکچر ہوگا ہم لوگ اس کی حقیقت سے نواقف ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے یہ بھی اس کا حصہ ہے نفی اس کی نہیں ہے ذکر اللہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی اللہ تعالی کو ایسے گواہ زین میں رکھیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو بدیانتی نہ ہو کرپشن نہ ہو ورنہ پکڑا جاؤں گا یہ ذکر اللہ کا حصہ ہے یعنی زندگی کے ہر حال کے اندر اس میار کو قائم کرنا کہ اللہ تعالی کے حوالے سے معاملہ کیا جائے کیونکہ اس کی عدالت آ رہی ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کم لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہیں اور درست فرمایا ہوں دوسری بات کیا ہے وَمُواسَاتُ الْإِخْوَانِ بِالْمَالَ اپنے بھائیوں کی اپنے مال کے ذریعے مدد کرنا مالی مدد کرنا دوسروں کی بہت سے کہ اپنے مال کے ذریعے لوگوں کی مدد کرنا آسان کام نہیں یہ بڑی مشقت ہوتی ہے مال کو یہی وجہ ہے کہ آج بڑے مالدار لوگ ہیں لیکن غربت بہت زیادہ ہے بڑے بڑے مالدار ہوتے ان کے رشتہداروں میں لوگ ہیں جو مقروض ہوتے ہیں بہت ہیں وہ ان کو نہیں دیتے ان کے بینکوں میں ہیں ان کا کاروبار چل رہا ہے آپ اس انداز سے بات دیں ایسے لوگ کم ہوتے ہیں کہ جو مالدار ہیں اور صحیح معنوں میں سب کی مدد کر رہی ہیں یہ اپنے مال کو خرج کرنا یعنی اللہ تعالی کے لیے غریبوں کے اوپر یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس لیے زکاة ادا کرنے والے لوگ کم ہیں مال انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے سہیمانوں میں کم ہوتے ہیں اور تیسری بات اسے سمجھنا بھی آپ کے لئے بہت آسان ہے اور سب سے مشکل ہے تیسرا عمل یعنی لوگوں کے معاملات کے اندر اپنی ذات پر انصاف قائم کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو انصاف سے بالا تر سمجھتا ہے جب بھی کوئی جگڑہ ہو جاتا ہے معاملات ہیں تو وہ یہی توقع کرتا ہے کہ فائدہ میری طرف آیا اور دوسرے نقصان میں جائیں یا اپنی غلطی کو نائنصافی کو ماننا اور اس کی تلافی کرنا ہا میں یہاں غلط ہے جگڑے کے اندر تنازع کے اندر معاملات کے اندر بہت کم ہے اور یہ بڑا چیلنج ہے انسانوں کے لیے حقیقت یہ ہے کہ یہ تین ایسے کام ہیں جن جو انسانوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہیں اور بہت مشکل ہیں اب اختتام کی طرف ہم بڑھتے ہیں اختتام پر کچھ اصلاحی تجاویز ہیں یہ حقوق اور تعلقات کے حوالے سے جو بات ہوئی اصلاحی تجاویز یعنی اگر ان معاملات پر عمل کیا جائے تو ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے تعلقات کے جو بگاڑ ہیں بہت زیادہ ان کو کم کیا جا سکتا ہے محدود کیا جا سکتا ہے اس میں پہلی تجویز یہ ہے کہ تعلقات اور جو حقوق ان کا جو تقدس ہے جسے بیان کیا گیا اس کی اہمیت سے لوگوں کو روش ناس کروایا جائے اگہ کیا جائے عموماً یہ خطبوں کے ذریعے کے ذریعے سے بھی جو بھی ہو بہرحال چونکہ لوگ نواقف ہیں اور بہم تعلقات اور حقوق کو ایک معمولی اہمیت دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسلمان معاشروں کے اندر بہت بڑے مسائل ہیں اور بہت بڑی کمپلیکیشنز ہیں پھر اسلامی تربیت اس کا احجا کیا جائے اس کا ذکر میں کر چکا تھوڑی در پہلے ماری مساجد کے اندر بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی اسلامی تربیت ہے اس سلسلے میں وہ قرآن کریم کی آیات جس میں ایک دوسرے کے جو استہزا ہے سورة الحجرات اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے ایمان والو تمہارے اندر جو مرد ہیں وہ دوسرے مردوں کی یعنی جو دوسری قوم یا دوسری ذات سے تعلق رکھتے ہیں ان کی تحقیر نہ کریں انہیں بعزت نہ کریں ہو شکتہ ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو تم ان کا مزاق کر رہے ہو تحقیر کر رہ یعنی اس سے تعلقات خراب ہوتے اور نہ ہی عورتوں کو یا نساء ان اسی آیت کے اندر عورتوں سے خصوصی خطاب ہے اور نہ جو عورتیں ہیں وہ بھی خیال رکھیں کہ وہ دوسری عورتوں کا مزاق اور ان کی تحقیر نہ کریں کیونکہ ان تک بات پہنچ گی تو تعلقات خراب ہوتی فتنہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ تم تو مزاق کر رہی اور وہ تم سے بہتر ہو تم اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہی ہو مردوں سے بھی یہی خطاب ہے پھر انہی آیات کے اندر غیبت اور نمیمہ چولی ہے جس کی وجہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں یہ گناہ کبیرہ کا حصہ ہے اس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو مسلمانوں کو اللہ کے فرائز کی طرف دعوت دی جائے پہلے یہاں پر ترتیب میں فرق آ چکا ہے جب ترتیب میں فرق آ جائے تو پھر اس کے اثرات بھی کم ہو جاتے ہیں کم زور ہو جاتے ہیں اسلام میں سب سے بڑی اہمیت جو ہے وہ اللہ تعالی کے فرائز کی ہے یعنی اللہ تعالی نے جو فرائز مقرر کی ہے بندوں کے حوالے سے حقوق کے حوالے سے یا اپنے حقوق کے حوالے سے جو بھی ہوگا جو فرائز کا درچہ ہے حضور علیہ السلام کی سنت پھر اس کے بعد آتی ہے ہمارے ہاں ترتیب یہ بن چکی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سنت پر زیادہ زور دیتے ہیں اللہ کے فرائز پر کم تو اس کا پھر نتیجہ یہ ہے کہ فرائز کی طرف جب ہم نہیں جائیں گے تو اس سے پھر تعلقات میں درانے آتی ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں اور پھر ہمارے ہاں فتن جنم لیتے کو اسلام کے اندر ختم نہیں کیا گیا کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے یہ حکمت کا تقاضہ ہے کہ اختلافات رہیں آزمائش کا حصہ ہے انسانی تخلیق کا مگر یہ اختلافات تعلقات کی بگاڑ کی طرف نہ جائیں اور یہ فتنے پیدا نہ کریں مسائل پیدا نہ کریں یہ رحمتیں پیدا کرتے رہے ہیں آپ لوگوں کے درمیان سبقت ہو وہ آگے بڑھ رہے ہیں علم میں کاروبار کے اندر خدمت کر رہی ہیں فستہ بیقل خیرات وہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ اچھے معاملات کے اندر ایک دوسرے کی کمپیٹیشن کرو مقاملہ کرو یہاں پر یہاں پر جو اختلافات ہیں اور اس کے لیے سبر اور برداشت کا درست ان کو دیا جائے یہ تعلقات اور حقوق کے تحفظ کے حوالے سے جو کچھ ہو سکتا تھا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اصل میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے وہی ہمارے شامل حال ہو اور وہی بہتر رہنمائی کر سکتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ وَمَا عَلَيْنَا سلام علیکم وَعَلَيْكُم وَعَلَيْكُم وَرَحْمَةُ ماشاءاللہ بہت اچھا سبجک تھا تو میرے ذہن میں کچھ چیزیں نہیں تھیں میں اسے ڈسکس کر رہا تھا میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری کمیونٹری میں ہمیشہ پرابلم ڈسکس کیا جاتے ہیں سلوشن نہیں تو میں سمجھ تھوں کہ بیسکلی والنٹیز چاہیے کمیونٹی میں لیڈیز کیونکہ ہماری جو لیڈیز ان کو زیادہ ایڈیوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ والدہ جو ہوتی ہے پہلی یونیویسٹی ہوتی ہے بچوں کی تو جیسا کہ آپ دیکھ لیں جس مساجد میں بھی جائیں وہ ماضی میں ایڈیوکیٹ جیسے کہ آپ دوسری کمیونٹیز کو دیکھ لیں یہ جو جیوز ہیں انہوں نے سینگا کو بیسکلی اکیر ہوں میں تذیر کر دیا اور بغت کے مطابق لیکن یہ نہیں کیا دین چھوڑ بیٹھے لیکن جو ان کو حالات بتاتے اس کے مطابق کرتے ہیں تو بس یہ چیز ہے میرے جو حال اور مستقبل ہیں جتنے بھی ہمارے علماء ہیں تو شاید ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بہتر سمجھ سکیں ان چیزوں کو بہت بہت شکریہ خان صاحب یہ اچھی آپ نے تجویز پیش کی بالخصوص ہمیں جو اپنا حال ہے اور آنے والے جو چیلنجز ہیں یا موجودہ چیلنجز ہیں انہیں سامنے رکھتے ہوئے نظام مردب کیا جائے اور اپنی نئی نسل کی بالخصوص تربیت کی جائے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہمیں عملاً کام کرنا چاہیے کچھ لوگوں نے کام شروع کیا ہوا ہے لیکن ابھی انیشیل ایک صاحب ہیں جنہوں نے مسجد تعمیر کروائی ہے اور اس میں انہوں نے ایک حجرہ بنایا ہے اور یہ صاحب جو ویڈیو دیکھ رہے تھے وہ پوچھ ان سے کہ یہ آپ نے کیوں کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شادی کا جو نام ہے اس کو نکال کے اور انہوں نے یہ بھی سلسلہ شروع کی ہے کہ جو صاحب ایسے ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے وہاں پہ مدد بھی کی جائے گی مگر حجرے کا کانسیپٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آکے لوگ بیٹھیں اپنی بات کریں اگر کوئی اختلافات ہیں وہ اگر ہماری مساجد میں ایک کمرہ یا ایسی کچھ چیز کہ جو بیعث کے لیے یا لوگوں کے جو تنازات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے یا ایسا ہو نکاح کے لیے ایک مخصوص جگہ بنائی جائے اور لوگوں کو اس پر بلائی جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا پازیٹیو ایسپیکٹ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بہت امدہ تجویز ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی میں بڑے عظیم لوگ گو کہ تعداد ان کی کم ہے لیکن اب بھی موجود ہیں جی وہ اقبال کے الفاظ میں کہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں عشق سہر گاہی سے جو ظالم حضور وہ عظیم لوگ موجود ہیں الحمدللہ جن کی وجہ سے یا برکز سے نظام چل رہا ہے تو یو کہ کے اندر ہماری جو مساجد ہیں بعض مساجد نے یہ انتظام کیا ہوا ہے مگر کم ہے اب نئے چیلنجز کے تحت اگر کوئی اگاہی کی ایسی مہم شروع کر دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ نکاح کے حوالے سے ہم وہاں پر رجوع کریں اور وہاں پر بیٹھیں اس سے بہت بڑی اصلاح ہوگی بڑی برکت ہوتی ہے اس لیے کہ یہ جو مادی مسائل ہیں یہ یہاں کی سوسائیٹی کے لیے بھی بہت ہے ریسزم کو بھی کنٹرول کرنے کا ہے اور پھر ہمارا فریضہ بھی ہے پھر مسلمانوں کے لیے نئی نسل کے لیے بہت امدہ ہے اللہ تعالی توفیق دے لیکن یہ بہت اہم ایک اقدام ہے جو انہوں نے کیا سلسلے میں میں ایک چیز کہوں گا کہ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ مسجد میں نکا بھی ہو تو جہیز کی ہمارے ہاں ایک قسم سے یہ ختم ہونا چاہیے تو اگتیں پیدا ہو رہی ہیں ہو رہی ہیں میں نے جیسے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ میں دو سوالات رکھوں گا بہت سبا خاموز آج کی ٹاک تھی عیسار کے لحاظ سے مبدہ کے لحاظ سے قرآن کے آیت جو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک سے اپنے معاملات کے لئے اچھی طرح رکھیں کسی سے ایسے بہیویر نہ رکھیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ یا تو ہم ان سے تنگ ہیں یا ہمیں ان کی باتیں پسند نہیں ہیں یا اپنی غلطیوں کا احساس نہ ہو میرے جو آج دو سوالات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں سب کی اجازت کے ساتھ ایک تو ہے رسول اللہ کی حرمت کے لحاظ سے کہ جو ابھی حال میں نورٹ آف انلینڈ میں حاصل ہوا ہے کریں کہ بھوبل کے اوپر تیل نہ ڈالیں تو فلیر آگ نہیں ہمیں یہ چاہیے کہ اگر کسی نے لکھا ہے کسی نے کوئی عمل کیا ہے تو اس کی تذہیر کیسے کریں اور پھر اس کے بعد لڑائی کے لئے کہا گیا احسن طریقے سے کرو ان کی ان کی عمارتوں کو پتھونوں سے مت توڑو ان کی روزگار کے پیچھے نہ پڑو اچھو فریڈیم سپیچ کی جب بات کرتے ہیں تو اس کو بھی بتاؤ کہ ہمارے ہاں فریڈیم سپیچ کیا ہے تو دوسری چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ آج بھی آپ جواب دیں کرمانی کیجئے کرمانی کیجئے میں کوئی پچیس سال سے اس بات سے بلکہ زیادہ ہو گئے نہیں کہ میں یہ کہ رہا ہوں خدا کے لیے گھوکے کو کھانا مت کھلاو کپڑے مت دو اسٹیٹیوشن بناؤ پھر تنقید یہ نہ کرو کہ ہمارے پہ تعلیم نہیں خدا رائے نہ کیجئے اور یہ ہمارے کربانی میں معذرت کے ساتھ ارز کرتا ہوں یہ کمپوٹیشن بن گیا ہے ڈاکٹر خالد کا بگرہ سو روپے کا ہے تو میرا ایک سو بیس کا ہونا چاہیے میری تنخواہ اگر بیس کی ہے تو میں بگرہ پچاس کا کر رہا ہوں کہاں سے کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں تو اس سے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے اور آپ سے بیدار صاحب تیسری چیز جو ذکر آگیا میرے سامنے میں نے لکھا اس کو رمضان کے مطالب ہمارے ہاں تراوی کا مسئلہ جو ہے الحمدللہ تراوی پڑھئے جائیے بیس رکت پڑھئے آٹ پڑھئے بارہ پڑھئے چار پڑھئے مگر جو آٹ پڑھ کے اٹھ جائے اس کی نظر اس کو نہ دیکھئے کیوں اٹھ جا رہا ہے اور جو پڑھا جاتا ہے جو قاری پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی مقصد حیات یہ تھا مقصد حیات ہی نہیں تھا کہ قاری کی قرص سنے ہم میں سے بہت سو تجوید نہیں آتی مگر ہم کہتے ہیں قاری صاحب نے بڑا اچھا پڑھا قاری صاحب نے پڑھا اس کے مطن کی بات کرو کیا کہا ہے میں آج کسی سے بات کر رہا تھا کہ بڑی اسے کہ مگر میں نے ان سے پوچھا ایک بات آپ بتا سکتے مجھے محمد کے معنی کیا ہے اگر آپ کو محمد کا معنی نہیں معلوم ہے تو کیوں لڑنے جا رہے میں مانا کہ میرا کلمہ نہیں ہوتا اگر خاموش ہو محمد رسول اللہ نہ کہوں تو میرا اسلام پورا نہیں ہوتا مگر میں جو پہلے آیت پڑی تھی اس میں یہ تک مطلب مطلب یہ تین چاہ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھی ہے اور حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تعلیم کے لیے اسٹیٹوشن نہیں بنایا گیا ہم کو ڈیوائیڈ کیا گیا اکثر حضرات مجھ سے پوچھتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہمارا تعلق ہے آپ دیوبندی ہیں کیا ہائی میں مسلمان خدا کے لیے اللہ طبعہ نے لکھا ہے جب اس نے کہا ہے کہ ابراہیم آپ کا مسلمہ مسلمین ہیں خدا کے لیے یہ چیزیں جو آتی ہیں آپ کے درست سے مجھے اتنا استفادہ ہوتا ہے سلسلے میں کہ یہ انڈیپینڈنٹ باتیں ہو رہی ہیں یہ باتیں ایسے ہو رہی ہیں جو ہم سمجھ نے کی کوشش کر رہے ہیں مگر کاش کہ ہم اپنے بھائیوں بہنوں کو سمجھا سکتے کہ جن کے پاس علم بڑی مشکل پہ پہنچ رہا ہے تو وہ اس رہا کہتے ہیں میرے شیخ دو مسئلہ قربانی کا جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کئی مہینے ہیں رمضان کی بات ہوگی دیکھئے میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ پچاس سال میں میں کوئی سال ایسا نہیں دیکھا کہ رویت حلال میں ہمارے یہاں تفرقہ نہ ہوا ہوگی دو دفعہ ہم سنتے ہیں شابان کے اختتام پر اور رمضان کے اختتام پر ہم دیکھتے کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا اکثر لوگوں سے میں پوچھتا آپ کی ایسا نہ کریں خدا کے لئے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے مسلمانوں کا نہیں ہوتا اسلام کے اوپر کالا دھبا لگتا ہے اسلام نے بلکل تفرقہ ہر جگہ مجھے تو انشاءال اللہ میں چاہوں گا جو سوالات میں رکھیں آپ کے سامنے جی ہیں الحمد اللہ یہ بہت امدہ باتیں آپ نے کی ہیں سوالات کے اندر آپ نے امدہ جوابات بھی دے دی ہیں ماشاءاللہ آپ تو صاحب علم لوگوں میں سے ہیں ان پر میں اتنی کہہ سکتا ہوں سب سے پہلے جو آپ نے نکتہ بیان کیا ہے نبی علیہ السلام کے حرمت کے حرمت 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 ہے اور نہ دنیاوی نالج ہے جہالت بہت زیادہ ہے خود جو ہماری نئی نسل ہے ہمارے بھائی سلمان عصد صاحب یقیناً موجود ہوں گے اور اس سے پہلے وہ دو سیشنز میں وہ ہمارے جو نئی نسل ہے وہ کس حد تک ہائر ایجوکیشن میں کتنی جا رہی ہے اور جو باقی کمیونٹیز ہیں وہ کتنے جا رہے ہیں انتہائی فرسٹریٹنگ ان کی رپورٹ تھی وہ اس شعبہ میں کام کر رہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہماری نئی نسل بھی ہے ماز انگریزی بولنا جو ہے ایجوکیشن کا نام نہیں یہ تو زبان ہے ایجوکیشن کتام پر یہی صورت حال ٹیچر کے حوالے سے فرانس میں پیدا ہوئی تھی اور وہاں پر بھی ہم نے یہ غلطی کی وہاں پر تو غلطی تو کیا جرم کر دیا اس ٹیچر کو مار دیا قتل کر دیا جس سے بہت بڑی بدنامی ہوئی ریسزم نفرت اور یہاں پر بھی جو سائلنس کمیونیٹی یا اکثریت جو ہماری ہم نوا ہے یا ہماری حمایت کرتی ہے ہم اس حمایت کو بھی اپنی حمایت کی وجہ سے ہوتے جا رہی ہیں اور یہی صورت حال یہاں پر ہے یہ تو ہم اس سے پہلے اس پر دو تین لیکچر میں دہ چکا ہوں کہ حضور کی کی حرمت توہین کے حوالے سے جو سزائے موت ہے ان اسلام ہے یہ اسلام اور قرآن کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے یہ ہمارا علماء کا اپنا جذبات اجتہاد ہے اور جو ایسی دو تین مثال حضور کے دور میں پیش آئی ان کا تعلق میدان جنگ سے تھا جنگ ڈیکلیئر ہو چکی تھی وہ پالیسی کے حصہ تھا وہ نورمل حالات سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے نورمل حالات میں پچاس کے قریب لوگوں نے جن کے اندر مسلمان بھی تھے آپ منافق کہہ سکتے ہیں جن میں غیر مسلم بھی تھے حضور کی توہین کی اشعار میں حضور نے فرمایا کہ صبر کرو اور نا ورس ایب تھا نا کوئی ٹی وی تھا نا کوئی نیٹ تھا نا کوئی گوگل تھا کچھ بھی نہیں تھا اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک خبر جانے کے لیے کئی ہفتے یا مہینے لگا کرتے تھے اس دور میں حضور کتنے فکر مند تھے اسلام کی عزت ہم نے اتنا بڑا موقع اس کے اوپر ہم نے کھو دیا اپنی کم علمی کے وجہ سے ایک تو یہ کہ اس واقعے کے اوپر ہماری ریلیجس لیڈرشپ اس ملکی کوئی آگے نہیں اٹھ کے آئی متحد ہو کے دوسری بات یہ کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں گے کہ یہ واقعہ ہوا کیا اور اس کا ریزلٹ کیا تھا تو کسی کو کچھ پتہ نہیں اور تیسری بات ہے کہ جو لوگ وہاں پر بیٹھے جو مظاہرے کر رہے ہیں اگر آپ ان لوگوں کی حالت دیکھیں اور دیکھیں کہ کیا وہ مسلم لیڈرشپ ہے کو ریپیزنٹ کرتے ہیں تو وہ بھی نہیں جو اس سکول میں وہ واقعہ ہوا اس سکول نے اس ٹیچر کو سسپینڈ کر دیا اور بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو ایک پوزیٹیو کمیونیکیشن کے طور پر ہم اس کو آگے لیتے اس کو پریزنٹ کرتے جاتے سکول کے ساتھ ملتے کوئی تصویرے کچھاتے کوئی میڈیا میں میئر کو انگیج کرتے اور کہتے کہ آپ نے اس کو سسپینڈ کر کے بہت اچھا کام کیا سلمان ہیڈ ماسٹر نے مافی مانگی جی جی مافی بھی مانگی اور اس ٹیچر کو سسپینڈ کر دیا لیکن بجائے اس کے ہم لوگ جاتے اور ہم ان کو اپریشیٹ کرتے کہ آپ نے مافی مانگی آپ نے سسپینڈ کر دیا اور اس چیز کو پوزیٹیو میڈیا میں ایک کوٹ رہ کرتے کہ ہماری دیل ازار ہوئی لیکن آپ نے بڑا اچھا کام کیا آئندہ سے اس کو نہ ہوں ساری زندگی لیے مسئلہ اس ملک میں سوٹ آؤٹ کر سکتے کہ انہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا ہم نے بجائے اس کے اس فیصلے کو کرتے میں کہتا ہوں کہ اس پر جتنا دل پیشمان ہے ہماری لیڈر شیف چار علماء بھی اٹھ سامنے نہیں آئے اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جی آپ لوگ نے یہ کیا ہے اس کو اپنا ایک پیٹیشن بنوا ہے اور وہ پیٹیشن کے پر جو اب وہ روز یہ نہیں آئے یہ آئے گی کہ ہم نے کیا جہالت کی ساد پیٹیشن پر کتھرے سکھ نیچر ہو رہے ہیں اس ٹیچر کے حق میں بجائے اس کے ہیڈ ماسٹر کو ہم سٹرانگ کرتے اور اس چیز کو ختم کرتے ہم نے اس ٹیچر کو جو ہے وہ اپنی ٹی سی دی ہر کو سٹرانگ کر دے کیونکہ بجائے اس کے کہ لوگ ہماری بات کو سنتے اب لوگ ڈر گئے ہیں اس اکسٹریم بہیویویز کے وجہ سے اب لوگ یہ دیکھتے کہ یہ اکسٹریم جو ہے اس کی ریپرکشن کیا ہو سکتے اگر ہم اس طرح کرنے دیا مسلمان دیکھئے یہ انتہائی اہم بات ہے جو آپ نے کی ہے بہت ہی اہم ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے دل کی آواز ہے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم اسلاموفوبیا کے خلاف رات دن لکھ رہے یہ اسلاموفوبیا اس ویسٹوفوبیا کہ کیا ہوگا جو ہمارے اندر ہے اگر اسلاموفوبیا غلط ہے یقیناً غلط ہے اور ہم اس کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے اسلاموفوبیا پر بھی نگا رکھیں ہمارے اندر جو بغض ہے مغرب کے خلاف ہمارے اندر جو دشمنی ہیں ہمارے مولوی جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم مغرب کو ڈسٹروئ کریں گے اور انہیں مکمل ختم کر دیں گے اور ان تک ساری رپورٹیں پہنچ چکی ہیں آخر وہ بھی خدا کی مخلوق ہیں خدا نے پیدا کیا ہمارے ہی ہیں جو ہم مسلمان ہیں اور جب قرآن اپنی بار بار آیتوں میں اور بہت سیاہیت میں بھی کوٹ کرتا رہتا ہوں کہ تمام انسانیت کے لئے رحمت ہے انسانوں کو قریب لاؤ حتی کہ اگر ہمارے خلاف غلط بھی باتیں کرتے تو یک طرف برداشت کرو ان کو قریب لاؤ یک طرف برداشت یک ہمارے موہ پہ تھپڑ تو پڑ چکا ہے نا کہ منسٹر آف ایڈوکیشن نے کہ دیا کہ تیچر حالانہ کہ تین جنریشن پہلے جو مسلمان تھا آج کل ہمارا پرائم منسٹر ہے اس نے بھی کیا کہا اس نے بھی اپنے ایڈوکیشن منسٹر کے لئے کیا ابھی جیسے جیسے ہمارے دوست نے کہا کہ ہم نے خود ہی اپنے آپ کو اتنا رکھا ہے کہ وہاں پر ایسے لوگوں کو بھیج دیا ہے کہ جو نہیں ہیں اور انہوں نے اگر اس کے لئے معافی مانگ لی ہے ہم نے اس کو بھی اپریشیئیٹ نہیں کیا اصل میں بات ہی ہوتی ہے مومن ہونا چاہتے تو مومن ہو جاؤ کافر ہو جاؤ تو کافر ہو جاؤ خاجر صاحب یہ جو واقعہ ہو ہے نا یہ ہم نے ٹیکس بک کمیونکیشن بلندر کر دیا ایدر ایک ہیڈ ماسٹر نے معافی مانگ لی ایک ٹیچر سپینڈ ہو گیا ہماری کمیونیٹی کا ایک ریلیجیس لیڈر جا کے اس ہیڈ ماسٹر سے نے ملا اور اس چیز کو ایک کمیونکیشن اس چیز کو ریزولف کرنی کی ابھی تک ہماری کمیونیٹی اس نور شور میں دیوز بری موسک اور یہ اتنے بڑے بڑے مرکز ہیں کوئی چار علماء نے مل کے یہ نہیں کہا کہ ہاں آپ نے ایک اچھا کام کر دیا اس کو کس طرح ہم آگے کنٹینیو کریں میں کہتا ہوں کہ یہ ٹیکسٹ بک جو کہتے نا یہ جو واقعے لکھے جاتے کمیونکیشن کی جو اگر آپ کہتے نا جو کیس لاؤز ہوتے ہیں یہ ایک کمیونکیشن بلنڈر اس کے سامنے نظر آتا ہے کہ آپ بلیک شیپ کس طرح اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں اور اس واقعے کے اوپر ہم نے اس ملک میں اپنے آپ کو بلیک شیپ بنا لیا بجائے اس کے کہ ہم اس سے کوئی پوزیٹیو گین کرتے اور جو ہمیں سپورٹ کر رہے تھے سکول والے ہم ان کے ہاتھ کرتے ہم نے اپنے خلافی پٹیشن شروع کروا دی میں کہنے والا تھا کہ اب بھی اتنا کوئی لیٹ نہیں ہو گیا اگر ہم لوگ وہاں کی مسادد جو ہیں ان کو کسی صاحب کو کانٹیک کر کے ان سے کہیں کہ بھائی طریقہ یہ ہے کہ دو تین لوگ کے پاس جاؤ تاکہ لوگوں کی جرت نہ ہو ایسا کام کرنے کی طریقے سے لوگ جاتے اور ایک 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 امنا کہتے کہ ہماری دیل ازاری ہوئی لیکن آپ نے ہر چیز کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے لیکن اس وقت دل میرا اس چیز پر اتنا اداس ہے ہر روز پچاس اور ہر ایمیل کے اوپر پیٹیشن سرکولیٹ ہوگی میں آپ کو سلمان بھائی کی بات کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو شاید یہاں پر میں نے کم بیان کی ہے وہ صحابہ میں ایک صحابی تھے وہ حضور علیہ السلام کے رازدار تھے حضرت خزیفہ بن یمان تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ باقی لوگوں کی صحابہ کی عادت یہ تھی کہ وہ نبی علیہ سلام سے فضائل کے متعلق بہت زیادہ سوالات کیا کرتے تھے میری عادت یہ تھی کہ فتنوں کے متعلق کوشہ کرتا تھا کہ فتنے کیسے ہوں گے جن سے ہم محفوظ رہے یعنی یہ ان کا لیول بہت بلند تھا اس لیے ان کو مہرم راز کہا جاتا ہے حضور علیہ سلام کے صحابہ میں سے اچھا یہ بات تو میں نے بطور ایک ریفرنس کی میری عادت یہ ہے کہ میرے تعلقات بھی بہت سے غیر مسلموں کے ساتھ ہیں اور ایسے غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہیں جو ہمارے اسلام اور مسلم کمیونٹی کے مطالق بڑے مخلص ہیں انہوں نے لکھا دیا ظاہر اور باطن ہر لحاظ سے پتہ چل جاتا ہے ایسی بات نہیں اور ایسے لوگوں کی بڑی تعداد ہے تو ہمارے باقی جو ساتھی ہیں وہ ان سے مل کر گفتگو ہوئی تو عام معاملات یہ اچھا ہے لگی جب میں نے بہت عرصہ پہلے پڑھ تھا ان سے میں پوچھتا ہوں بھئی کہ ہماری مسلم کمیونٹی کے مطالق آپ کے اپنی جگہ پر آپ کو یہ معلوم ہوگا آپ جتنے بھی حضرات ہیں کہ انگلیش قوم کی ایک خطرت ہے عادت ہے کہ یہ کھل کر بات نہیں کرتے جو بات پلیز ورڈ یو آر آلون تو آپ اپنے گھروں میں تو یہ سوال تھوڑا سا جنہ کہ بڑا جس کو کہتے ہے نا کہ شارک ہو جاتا ہے تو اس پر وہ جند ایسے ہیں جو جواب دیتے ہیں میں سے ایک کو غالباً آپ جانتے بھی ہیں یا نہیں سابر صاحب جان رہے وہ جو ڈاکٹر پٹیل صاحب کے بھی استاد تھے وہ مری کالج میں بننے کے بعد جان رہے ایک انہوں میں سے وہ ہیں کرس ہیور ہیں یہ لوگ ہمارے ساتھ تو انہوں نے کہا یہ آپ نے سوال کچھ لیا ہم سے کسی مسلمان نے یہ سوال کبھی نہیں کی آپ نے کی میں اس لیے میں نے اس سے پہلے حضرت حضیفہ کا حوالہ دیا انہوں نے دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کے کچھ رولز پیمانے ہیں اور ہم عیسائی بھی نہ چاہتے ہوئے نہ پسند کرتے ہوئے بھی ہمیں احترام کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک سیکولر سسٹم ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے ان کے خلاف اس کے اندر یہ ہے کہ جب بھی آپ کے مذہب کی تو آپ دیکھیں کہ یہ ان کا ایک بہترین جواب ہے اور اس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ ہم جو بغض رکھتے ہیں ان کے خلاف وہ ان کو معلوم ہیں لیکن ہم خود احساس نہیں کرتے کہ ہمارے اندر بھی ویسٹو فوویہ ہے اسلاموفویہ بھی ویسٹو فوویہ بھی پرابلم ہے اور اس کو جو ہمیں احساس کرنا چاہیے تھا کہ سلمان رشتی کے معاملہ پر ہم سے بڑے بڑے بلندر ہوئے اور سب نے بعد میں محسوس کیا مگر سبق حاصل نہیں کیا دوبارہ جب اسی قسم کا معاملہ آیا تو وہی بلندر کرنا شروع کر دیا مجھے یہ سن کر جیسے سلمان بھائی کو دکھ ہوا اس سکول کے معاملہ پر سب سے پہلے وہ چارلی ایبڈو جس نے وہ کارٹون سب سے پہلے شاہیہ کیے تھے غالباً دس سال یا بارہ سال پہلے کی اس نے توہین کے طور پر وہ نہیں کیے تھے جب پوری رپورٹ میں نے منگوائی اور ہمارے لوگوں نے تصدیق کر دی آپ کو سن کر افسوس ہوگا صدمہ ہوگا کہ وہ جو حضور علیہ چونکہ وہ ایک ایسا وہ اخبار ہے میکزین ہے کہ جو مختلف انبیاء کے وہ کارٹون چھاپتا رہتا ہے حضرت عیسیٰ کے حضرت موسیٰ کے وہاں پر اور یہودیوں اور عیسائیوں نے اس طرح کا احتجاج نہیں کیا جب حضور کا اس نے چھاپا تو وہ بھی اسی ٹرینڈ کے دات کہ اس سے پہلے بڑے بڑے جو سیاسی لیڈر ہیں عبرہام لنکن وغیرہ جو قابل احترام ہیں ان کے بھی مگر اس کے پیشے جو ذہنیت ہے وہ انسلٹ کی نہیں ہوتی ایک پیغام دینے کی تھی اب وہ حضور کی حوالے سے خاکہ اس نے بنایا تو ایک طرف حضور کا خاکہ تھا اور دوسری طرف جو ایکسٹریم دائش کے لوگ تھے دائش والوں کا اور اس میں یہ دکھایا گیا تھا دیکھو کہ پیغمبر اسلام خود بھی ان لوگوں سے تنگ ہیں کہ یہ ان کی تعلیمات کے خلاف چل رہے ہے اب ہمارے جاہلوں کو دیکھا جائے کہ وہ خاکہ کیوں بنائے جی استغفر اللہ مانگ لی اور کو سسپنڈ کر دیا تو اگر احتجاج کرنے کا ہوتا ہے کم از کم یہ کہ میں آپ کو بتا سکتا کہ جو لوگ وہاں پر ماب پہنچ گیا ان کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ وہ یہ وہاں انسٹیوشنل آئیز ہونا چاہیے ادارے کی شکل میں وہ ہمارے لیے بھی اور پوری انسانیت کے لیے بہت مفید رہے گا اور رمضان تراویی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہمارے سے پورا اتفاق ہے ایک میسج کی شکل میں شمس عارفین آمین سلما آلی ڈاکٹر صاحب ہم عموماً اکثر ٹی وی میں خبروں میں دیکھتے ہیں کہ آئی سیج کے ڈھانچے جانوروں کے اور آدمیوں کے ہم عموماً ملتے ہیں جو پوری طرف پیزرور ہوتے ہیں اگر یہی انالوجی میں اسلام کے بارے میں دینا چاہوں کہ اسلام جو ہے وہ اس وقت میں قید نہیں ہو گئے یا اس وقت میں فریز نہیں ہو گا جب وہ نہ ہو ہوا اسلام وقت کی قید سے آزاد ہے اسلام اور قرآن اس وقت بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں اور آج سے ہزار سال بعد بھی زندہ رہیں گے اسلام نے اور قرآن نے کچھ اصول متین کیے ہیں جن کی ویلیڈیٹی عزل سے لے کے ابت تک ہے میں دو چیزوں پر آپ کی رہنمائی چاہوں گا جس کا ذکر سور عذاب میں آیا تھا جب حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دی تھی اور عددت گزارنے کے بعد ان کا نکاح حضرت محمد سے ہو گیا تھا اب جہاں تک عددت کا تعلق ہے اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ آیا وہ عورت پرگننٹ تھی اس شخص کے بچے سے جس نے اس اطلاق دے دی یا وہ مر گیا اس کے لیے چند مہینے اس عورت کو اس وقت کہا گیا تھا کہ عددت میں اس چیز کو تائین کرنے کے لیے کہ آیا ایک عورت پرگننٹ ہے یا نہیں سمپل پرگننٹ سی ٹیس آویلیبل ہے جو آپ بغیر پرسکرشن کے بھی کانٹر سے لے سکتے ہیں اب میرا سوال یہ ہے کہ آیا آج کے دور میں اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے سوال یہ ہے کہ اسلام نے متعین کیا گیا کہ اگر ہم ایک دن کی مسافت کریں تو ہم پہ اثر نماز واجب ہو جاتی ہے اب جو ہے اس زمانے میں جو ایک دن کا سفر تھا اس میں بھی کچھ اسطلاح پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 33 میل تھا کچھ کہتے ہیں 40 میل تھا لیکن اس ڈیبیٹ کو ایک صرف کرنے کے بعد ایک دن کی مسافت اس دور میں 33 سے 40 میل کے درمیان تھی آج ہم یہاں سے منچسٹر جائیں جو ستر میل دور ہے اور ایک گھنٹے کے اندر وہاں پہنچ جاتے ہیں تو ایک دن کی مسافت اگر اصول پر فالو کیا جائے تو سات گھنٹے میں پاکستان یہاں سے ایک دن پورا لیا جائے تو ملیشیا میں بھی آسٹریلیا تک پہنچ جائیں تو اس صورت میں کسر کے نماز کا کیا حکم ہے کہ یہ جو ایک گھنٹے کی مسافت کر کے ہم منچسٹر جاتے ہیں جو ستر میل ہے یہ مالیج پروفیشن بھی آپ کا بہت امدہ ہے سب سے پہلے ہم عدد کی طرف آتے ہیں دیکھئے عدد کے جو مقاصد ہیں اس کے اندر صرف اس چیز کو میک شور کرنا ہی نہیں ہے کہ کوئی حمل قرار پار شکا ہے یا نہیں اس کے ساتھ دوسرے سماجی اور ازدواجی معاملات بھی ہیں مثلا طلاق کے فوراً بعد طلاق کا جو صحیح سنت کا طریقہ ہے جب بھی گفتگوی ہوگی اس کے مطابق ہوگی کہ یعنی آپ نے ایک طلاق دی ہے اور اس کے بعد عدد کے اندر دوبارہ اس پہلے خوان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں اس کو اولیت دی جاتی ہے اس لیے کہ خاندان کا جو مسئلہ ہے فیملی کا اس کی دس انٹیگریشن یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور اسلام میں اس بات کو اہمیت دی گئی ہے کہ فیملی کے جو انٹیگریشن ہے استحکام ہے ہر حال میں اسے برقرار رکھا جائے اور اس کے لیے جتنی بھی ذرائع اور چانسز ہیں انہیں استعمال کیا جائے عدد ان میں سے سب سے اہم ترین ہے اس کے اندر یہ مقصد تو اس کا ایک بڑا اہم ہے جو آپ نے بیان کیا حمل کے حوالے سے مگر اس کا دوسرا یہ سلی ہے اس کو عدد کی تا کہ وہ دوسری جگہ شادی نہ کرے بلکہ وہ درمیان میں ایسے حالات پیجا ہو جائیں دونوں طرف کے جو رشتدار ہے وہ کوشش کریں تاکہ انہی کا آپس میں جو نکاح برقرار رہے اور خصوصاً جب ان کی اولاد ہو تو پھر ایسی طلاق کے جس کے بعد یہ نہ مل سکیں اولاد پر منفی اور برے اثرات پڑتے ہیں ہے اس عورت کو کہ اگر اسی خامند سے نکاح ممکن نہیں ہے تو اس کو مدد دی جاتی ہے کہ وہ اپنی بہتری کے لیے غور و فکر کر سکے کہیں اور مناسب موقع دیا جائے کہ کوئی اچھا خامند اچھا آدمی مل سکے کہیں اس جیسا نہ ہو اس کے لیے بھی بہرحال مدد دی جاتی ہے تو اس قسم کے بہت سے معاملات ہیں ہماری فقہ میں المبسوط میں امام محمد رحمہ جو امام ابو حنیفہ کے بہت بڑے شاگرد سے المبسوط ان کی بڑی عام کتاب ہے اس میں انہیں بڑا ان کو احادیث کتاب ڈسکس کیا ہے جی جی رہے اس میں جو ہے اب تحقیق مزید کی گئی ہے کہ جی ڈی ای 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 ٹی س جو لیے گئے ہیں اس کے آخری جو ہے کہنا چاہیے کہ مدد یہ چار مہینے جو ہے وہ تیین کر رہے ہیں کہ جی اوہ اس کے اثرات جو ہیں جو ہے یہ ہرڈیٹی میں لہذا اللہ کے اس حکم میں بہت ساری مطلب حکمتیں ہیں جزاک اللہ بہت امدہ اب قصر اور مسافت کی طرف آتے ہیں ہم اس گفتگو میں نہیں پڑھتے کہ مسافت کے حوالے سے خود نبی علیہ السلام کا طرز عمل مسافت کی حوالے سے جو مختلف رہا ہے اور اسی پر جو ہمارے آئمہ اور فقہہ کے جو نظریات آرہ ہیں یعنی مدت مسافت اس کو ہم نہیں لیتے کیونکہ یہاں پر سوال اس حوالے سے ہے کہ موجودہ دور میں سفر کے پیمانے بدل چکے ہیں اس دور میں گھوڑوں اور اونٹوں کے ذریعے ہوتا تھا آج کی صورتحال میں جناب وہ بلتیز رفتار فلین ہیں ہوائی جہاز ہیں اور چھوٹا سا جو انتہائی بڑا سفر ہے اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں شمس العارفین صاحب اور باقی بھی حضرات کے قصر کا جو معاملہ ہے یہ ایک کنسیشن ہے جو شریعت نے دی ہے اس معاملے میں یہ اس لحاظ سے ہوتا ہے اللہ تعالی بہت سی امدہ چیزیں بندوں کے ذہن میں ڈال دیتا ہے اور ہم بھی اپنے اداروں میں اور اپنے کاروبار میں ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ورکروں کو بونس دیتے ہیں ان کو ایکسٹرائج شوٹین دی ہو جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نظام میں یہ جو بونس کا سسٹم کنسیشن کا پہلے رکھا ہے پھر بندوں کو متعارف کروا ان کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ بھی احسان کریں اصل میں یہ سورہ النساء میں ہے پانچویں پارے میں قصر کا بیان ہے اور قصر کا تعلق مینلی میدان جنگ سے ہے اور وہ وہاں پورا جنگ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ایسی صورت حال ہو جائے تو نماز آپ قائم کریں تو ایک دستہ وہاں پر جائے کہ حضور کے پیشے کھڑا رہے یہ ایک رگاد ادا کرنے کے بعد یہ وہاں پر چلے جائیں وہ آ جائیں اچھا اس زمن میں قصر کا ذکر ہے اب بظاہر مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جنگ کی صورت حال نہ ہو وہاں پر تو قصر نہیں ہونی چاہیے ہم ان کے حالات میں اور اس پر صحابہ نے حضور علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ قصر کے علاوہ بھی عام سفر کے اندر بھی آپ ایسا کر رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ اللہ تعالی کی نبی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے مہربانی ہے یہ ایک خصوصی کنسیشن ہے اسے قبول کر لیں تو لہٰذا زمانہ کی جو ترقی ہے اس وقت تو ہم کاروں پر جاتے ہیں لیشٹر پر یا اس پر لندن تک مثال کے طور پر اگر مستقبل کے اندر چانسز ہیں کہ ہر آدمی کے پاس کاروں کی وجہ اگر تیزر افتار راکٹ بھی ہو جائے جو ایک منٹس میں بہت زیادہ طویل فاصلہ پیدا کر لے ایبیڈین تک تو یہ کنسیشن رہے گی وہاں اس لیے کہ اس کا تعلق سفر کے پیمانوں کے مختلف ہو جانے سے نہیں ہے کہ آج زیادہ سہولتیں ہیں اور ہم زیادہ فاصلتیں کر سکتے ہیں اس لحاظ سے یہ ایک اصول ہے کنسیشن ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا اور اس کو قبول کیا جائے یہ تمام صورتحال میں یہ سی طرح چلتی رہے گی اس پہ میں نے ایک اور آپ نے اگر سفر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا اور اس کی تیاری جو ہے آپ کر رہے ہیں اس مرحلے پہ بھی آدمی کو تینشن تو ہوتی ہے آپ نے جہاز پہ بھی جانا ہو تو اس کی تیاری میں میرا حیال ہے کہ آپ ایک دن پہلے شروع کر دیتے ہیں تو ایک جگہ میں یہ پڑھ رہا تھا جب آپ کے ذہن میں یہ تینشن شروع ہو جائے تو اس وقت بھی آپ اس الانس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اصل میں جو ہے وہ سفر کی تکان اس طور میں تو بہرحال نیچرلی کہ آپ نے گوڑوں پہ اور اٹھوں پہ جانا ہے تو لہذا اس میں ایک ایسی اللہ کی طرف سے کنسیشن یا اضافی انام کہہ لیں یا کہ لیں جس کا ہم شکر ادا بلکہ بات سورتوں میں تو ہے کہ اس کا ادار نہ کرنا جو ہے وہ نشکری کے زبرے میں آت تو لہذا ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہئے ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ کرنا چاہیں آپ کے پاس فقت ہے تو کر لیں اب فرائز کا آدھا اور وہ صبح کی نماز بھی گئی اور شام کی بھی جو ہے اس میں تو آپ بیسے نہیں قصر کر سکتے تو لہذا یہ ایک ایسا الانس ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارام دیا گیا ہے اور ہمیں شکر کے کیا سلوشن ہے جو ان چیزوں کا مقابلہ کر سکے اور میں امریکہ میں بھی رہا کمیونیٹی سینٹر اور پھر وہاں سے بہت 40 years ان کی ایک یونیفائید کمیونیکیشن ہے تھرہوار دی کنٹری which is there are two کمیٹیز اسلامی سسائیٹی آف نور امریکہ اور چیئر جو ان کے سوشل ایسپیک کو ایڈریس کرتے ہیں ایز یونیفائید کمیونیکیشن وینیو یہ چیز یہاں میں نے نہیں دیکھی یہاں پر دہتر میرے خیال ہے یا تو illiteracy ہے یا کیا وجہ ہے کہ یہاں مساجد میں ابھی بھی گاؤں کا کلچر ہے جمعہ کی نماز میں خدبے کے بعد پندرہ منٹ تک آناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ کن صاحب نے کتنا چند دیا تو ان چیزوں جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا میں اہل حدیث کی مسجد میں چلا گیا کہ جمعہ میں کوئی آپ کو سوائی لیکچر سننے کو ملے تو یہ بھی ہوا ہے تو یہاں جو فنڈیمنٹل اگر ہمیں اپنا اس چیز کو بچانا ہے تو گراس روٹ لیول پر مسجد کا انوارمنٹ چینج لڑنے کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تو جو پیپل کیونکہ میں جب امریکہ میں تھا تو ہماری مسجد کے امام صاحب وہ کولم میں لکھتے تھے اور انہوں نے مسجد کو اتنا فروغ دیا اتنا اچھا اسٹیبلش کیا کہ آج وہ پوری اسٹیٹ آف فلوریڈا کے اسلامی سوسائیٹی کے انچارج ہے بلکہ وہ نیوز پہ بھی آپ نے دیکھا تھا جب وہ قرآن جلانے کا کسی نے کیا تھا جیکسن ویل میں تو جو شخص نیگوشییشن کے لیے گیا تھا مسلم کمیونیٹی وہ میری مسجد کے امام تھے تو اس وہ پوری فلوریڈا کی تمام مساجد کے انچارج لیکن یہی کہ سوشل مائنسیٹ یہاں پر بلکل نہیں ہے یہاں مسجد میں فرقہ واریت ہے اور اگر آپ کو گراس روٹ لیول پر یہ چینج کرنا ہے تو مسجد کا انوارمنٹ چینج کرنا ہوگا کیونکہ امریکہ میں بھی چالیس سال تیس سال لگے اس کے بعد اب جو سو مچ یونائٹڈ لیکن یہاں پہ چیز نہیں چھوٹی سی چیز یہ ایڈ کروں گا کہ برمینگم کا حال دیکھیں اب آپ کو سینٹرل موس برمینگم کی ایکسپینشن نظر آرہی ہوگی جس کی کپیسٹی نمازوں کے دوران عید کی نماز کو نکال دیں 20% بھی نہیں لیکنی اور ساتھ یہ سپارک بروپ موس گئے ان تینوں کی اگر آپ کنسٹرکشن ان کا بجٹ ہی دیکھ لیں جو کے پاس آئی ہے دس پندرہ بیس ملین پر چلے جاتے ہیں لیکن ان میں سے ایک بندہ آگے نہیں آیا یہ تو میں صرف تین مسجد وں مسئلہ چل رہا ہے اس کے اوپر آگے آگے کوئی پروپر طریقے سے ٹی وی میڈیا پر بات کر سکتا یہ تو ہمارا حال ہے وہ بات وہ اقبال نے کی تھی کہ وہ زاغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشیمن بلکل صورتحال وہی ہے اور یہ بہت بڑا علمیہ ہے مساجد بندہ پرووری گیا ہے ابھی انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ ایک ایڈوانس کنٹری میں ماحول میں کس انداز میں مسجد قائم ہوتی ہے اور مساجد اکتہارت پاکیزگی اخلاق اور ایڈوکیشن کا مرکز تھی حضور نے مسجد نبوی قائم کی تو اس میں مدرسہ قائم کیا تھا ایڈوکیشن تربیہ آج وہ کنسپ بدل چکا ہے ہم جتنی زیادہ مسجدیں یہ میرے اس بیان کو تھوڑا سا مسانڈسٹینڈ نہ کرنا مساجد کی بنیاد پر ہمارے یوکے میں جو کلچر مسلم کمیونیٹی کے طاعت فروغ پایا ہے یہ جیالت کا ہے مساجد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں مساجد مراکز ہیں لیکن جس طرح استعمال کیا گیا کمیٹیوں کی وجہ سے تنظیموں کی وجہ سے مساجد کے عوض ان کی وجہ سے کمیونیٹی بہت نیچے گئی ہے جیالت میں پسمانگی میں بیکورڈ نیس میں علاقوں کی عدم صفائی گندگی کے لحاظ سے بہت نیچے چلی گئی جنہیں اس سے لیول آف انڈسٹینڈنگ ذہنی لیول کوئی بلند نہیں ہمیں اس بات کی ضرورت ہے میں گول مران صاحب کی اس بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں جو انہوں نے اپنا تجربہ پیش کیا کہ ہمیں ایسے اسلامی سینٹرز قائم کیے جائیں جن کے اندر نماز تو ہر جگہ ہو سکتی ہے وہاں پر تو ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ مسلمانوں کو صحیح ایڈوکیشن فراہم کریں اور وہاں سے نئی نسل کو کچھ نہ کچھ مل سکے یہ بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ تو یہاں ڈائی سو سے زیادہ برمنگم میں مسجدیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک فیشن کتاد چلائی جا رہی ہیں جو لوگ وہاں پر جا رہے ہیں ایک ٹیپیکل مسلمان ہے جن کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم ہی مسلمان ہیں دوسری مسجد والے منافق ہیں یا وہ مسلمان نہیں جیالت تو یہ ہی سے پھوٹتی ہے پھر اس کے اندر سے صورت ہے یہ وجہ بھی ہم رو رہے تھے نا وہ جو باتلے کا مسئلہ ہوا اگر یہاں ایجوکیشن ہوتی لوگ ایجوکیٹڈ ہوتے ہم اپنی نئی نسل کو صحیح معنی میں ایجوکیشن فراہم کرتے تو ہم وہ اقدام کرتے جو ہماری عزت میں اضافی کا باعث اور ہے کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری ہماری یہاں پر بہت بڑی تعداد ہے آپ کی جو اگر آپ دیکھیں کاؤنسل ہیں کاؤنسل کے اندر بہت بڑی تعداد کاؤنسل ان کی آپ کی مسلمان کی ہے آپ میر مسلمان اور یہاں پر سنا جاتا ہے لیکن سنے تو جو آپ نے فرمایا آواز آرہی ہے جی بلکل پہلی بات جو آپ نے حقوق کے بارے میں بہت تفصیل سے بتائی اس پر میرا تھوڑا سا یہ ہے کہ ایک شخص کا حق دوسرے کا فرض اور دوسرے کا حق پہلے والے کا فرض پڑھ جاتا ہے لہذا حقوق اور فرائض اگرنا ہم میں سے ہر کوئی اپنے حق کے بارے میں بہت چیز تا ہے اور جب اس کو فرض کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو اس سے بھی دک جاتا ہے نمبر دو آپ نے ماشاءاللہ عمر بالمعروف اور نحی ان المنکر یہ دو قرآن پاک میں اگر میں مرام طلب ٹھیک ہوں کہ بھئی ٹھیک ہے اس نے کہا نمازیں پڑھیں اور قربانی دیں نیاز دیں ملاد دیں سب گلے میں ہار بھی ڈالیں گے مشکل کام جو ہے وہ نہیں کسی بھی شکل میں آپ دکٹر سار صاحب گلی میں جو ہے اگر آپ کسی کو کرکٹ کھیلنے سے بھی روکیں تو بھی آپ بڑھ رہی ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ کوئی خوبصورت طریق سے لاہیابل بنانا چاہیے تاکہ ان پہ کمی آئے تیسرہ جو آپ نے سورہ حجرات کا بہت بہت اصیر اشارے تو کیے لیکن میرے مطالعہ میں معاشرے کو خشکوار ترین بنانے کے لیے سورہ حجرات یہ یہ آخری عرف میں اگر اس کی تھوڑی سی تلخیص مطلب کروں کہ خبر کی خوب تحقیق کر لیا کریں مسلمانوں کے درمیان صلح کرایا کریں انصاف سے کام دیا کرو ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑا کرو ایک دوسرے کو تانی نہ دیا کرو ایک دوسرے سے برے القاف سے نہ پکارو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کسی کی ٹو میں نہ رہو بد مانیوں سے بچو یہ میں ایسے میرے ذہن میں جو ہے یہ اب من میں سے کوئی ایک چیز بتائیں جو معاشرے کے لیے اور خوبصورت معاشرے کے لیے لازم نہیں ہے اور تعلقات کی جو ہے کہنا چیز ایک حسین امتضاد جس میں کہیں کہ معاشرے پیدا ہو سکتا ہے دوسری صورت پیشلے میں ہم نے سورہ حضاب کو مکمل طور پہ نہیں مطلب پڑھا وہ اس میں بہت ساری جیسے چیز ہیں جو معاشر تی طور پہ انتخائی اور یہ دو صورتیں تو میں سمجھ ہوں ہم کو ایک کہنا چاہیے مسلم معاشرے میں یہ کوٹ کوٹ کر ہمارے دباغ پہ دالنی چاہیئے تاکہ ہمارے فیملی نظام جو کہ مطلب it's just in the but still مطلب یہ ہو رہا ہے تنظل کی طرف چاہ رہا اس کے استقام کے لیے اور معاشرے میں خوش قبار جو ہے جیسے بھی آئے تو ان باتوں پہ جو ہے آپ اپنے انداز میں مزید جو ہے وہ کچھ بتائیے گا روشنی ڈالیے گا کہ ہم میں کیسے مزید استقام پر رکھ رکھئے یہ تو آپ نے جن باتوں کا ذکر کی ہے سورہ الحجرات کی روشنی میں کچھ اشارات میں نے کر دیے ہیں اب اس وقت زیادہ سے زیادہ اس پر تو ایک اسی کے اوپر کے معاشرے کو خوشگوار بنانے کے لیے اس کی جو اہم بنیادیں ہیں اس طور پر ایک لیکچر ہی آئندہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ تو یہاں پر یہ ہوگا کہ یہ بنیادیں ہیں آج ہم ان ہی کو نظرانداز کرنے کی وجہ سے مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہے یہ اسلامی تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے چونکہ ہمارے نظام میں تربیت نہیں ہے تو اس لیے ہوتا یہ ہے کہ ہم بغیر کسی یعنی اتنے سہلنگار اور اتنے ایز گوئنگ ہو چکے ہیں اور اتنے سستی ہے کہ یعنی یہ زہمتی خوفناک ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی رشتتاری ہمارا نزاج بن چکا ہے کہ منفی خبر پہنچ جائے فورا ایکسیپٹ کر لیے جائے کسی طرح مثال کے طور پر غیوت کی بنیار پر جو چغلیاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں یہ ایک عادت ہے کہ ہم بات کو آگے پہنچانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے یہ مردوں میں بھی ہے اور خواتین کے اندر بھی ہے سب کے اندر عام ہے کہ ایک بات ہے راز کی ہے کسی کے خلاف ہے اور اس کی عزت سے تعلق رکھتی ہے اور رازوں کی حفاظت کی جائے ہوتا یہ ہے کہ ہم وہ بات دوسری کو بتا دیتے یہ کسی کو نہ کہنا تو ہمیں پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ آگے کسی نہیں کرے گا لیکن ہوتا یہ کہ وہ بات سب تک پہنچ جائے یہ چہولی کی ایک عجیب و غریب ایک چہولی کی محذب شکل کہہ لیجی کہ جس میں ہم تحذیب اختیار کرتے ہیں آگے نہ پہنچے یہ خطرناک ہوتی ہے یا کنٹرول کرنے کا معاملہ ہے یعنی اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے جیسے ہمیں اچانک کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو ہم تکلیف برداشت کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے پھر دوائی لیتے ہیں دوائی بھی فوری طور پر تو اثر نہیں کرستی کوئی دوائی دنیا میں آج تک ایسی اجاد نہیں ہوئی آپ کو درد ہو جائے سر کا یا پیٹ کا فورا آپ نے لیت وہ ایک سیکنڈ کے اندر پوری طرح ٹھیک ہو گئے وہ وقت نہیں دی ہے اور اس وقت تک آپ برداشت کرتے ہیں یہ جو ایک خاص کیفیت ہوتی ہے آپ کے مزاج کے اندر کے بعد کو آگے پنچایا جائے تو اس پر کنٹرول کیجئے جیسے کہ تکلیف پر ہم کنٹرول کرتے ہیں لوگوں کی اس انداز میں اسلامی تربیت کی جائے کہ جس میں ہمارے ہاں یہ بہت ہی زیادہ پھر وہ اپنے تان اور تجسس کا ولا تجسس کہ دوسرے کے ٹھوہ کے اندر لگنا اس کو جو ہمارے اخلاق کو بھی برباد کرتے ہیں تعلقات کو بھی اور سوسائیٹی کو بھی شکریہ سابت صاحب نے ایک ماشاءاللہ جو ہے جیلم مسجد کا ذکر کیا میں نے بھی پڑھا ہے لیکن وہ بڑی اہم چیز ہے اس پر شرف دونی چاہیے اور طریق سے حالانکہ ڈاکٹر سار مطلب انہوں نے سلام پاک کا حصہ پڑھنا ہوتا تھا اس کی تلخیص بڑے خوبصورت انداز میں کرتے تھے میں نے ان کا ایک دور جو ہے وہ بھی دیکھا ان چیزوں کچھ ہے پاکستان میں خصوصی طور پر استقام اچھے طریق سے اچھی لائنز پر مضبوط بنیاد پر بنانا لیکن وہ ہوا نہیں ہے وہ ایک دو علمانے شروع بھی کیا لیکن تراوی میں بہت لگ جاتا ہے اور ہمارے ہاں تراوی میں جو کرت ہوتی ہے سچی بات ہے اس میں سوائے تعلیمون اور یعلمون اس کے علاوہ سمجھ نہیں آتی ہے جیسے خواجہ صاحب فرما رہی تھے نا سچی بات بلکہ بعض صورت میں تو لگ رہا ہے کہ یہ تذہیق ہو رہی ہے مطلب سمجھ تو ہمیں آتی نہیں لیکن تلاوت کا بھی جو جس میں حلاوت ہونی چاہیے یا ٹھہر ٹھہر کر پڑنا چاہیے جس کا حکم بھی ہے جی وہ نہیں ہوتا اس لیے آج سے وہ بس سوائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ ایک روایتاں کہلیں کر رہی ہوتی ہے بلکہ وہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ شاید وقت سے آئی ہو رہا ہے تمہارا یہ بہت اچھی تجاویز ہیں اللہ کرے ان کی یہ آگے چلیں اور لوگ ان کی تخلید کریں اس سے بہت بڑے فائد ہوں گے آمین 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 تو آخر میں اگر دعا سے پہلے ایک اور کوئی سوال نہ ہو اگر ہو پہ تو آپ کر لیں یہ وقت چونکہ آج آئی سے تبدیل ہو چکا ہے تو بھائی سلمان صاحب باقی ہوگا جی بہتر رہے گا رمضان پھر آ رہا ہے تو میں یہ کہتا کہ رمضان میں پھر نماز آ جائے گی اور پھر رمضان کا روزہ وغیرہ کھلنے کا ہوگا اگر تو یہ سلسلہ چل رہا ہے اور لوگ سارے متمین ہیں میرے خیال میں جو ریگولرز ہیں وہ تو آ رہے ہیں تو ہم اس کو بھی کنٹینیو رکھتے ہیں پھر کیا خیال ہے اسی طرح یہ رمضان کی حوالے سے جو آپ نے بات کی چونکہ چار بجے اب چل اگر آغاز ہو بے خیال خوضہ ساغیت ناظر صاحب کے لئے بڑا اچھا رہے گا ہاں جی میں تو صدی ایم بینگ ایکٹڈ اپان رادر دن ایکٹ میرے لئے تو قابل قبول ہے جی بہت رمضان تک کسی کو روے نہیں دیا جائے انشاءاللہ ساری سن سکتی ورنہ افتاری کے وقت جب قریب ہوگا تو پھر منتشر ہو جائیں گے رمضان کا دیکھیں تو اچھا جی پھر دعا ہمارے بڑے ایکٹیو میمبر ہیں اور بڑے اہم آدمی ہیں نصیر خان صاحب ان کی مدر اس سے پہلے ہم دعا بھی کرتے رہے ان کا انتقال ہو گیا اللہ 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 مَا اِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَحَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْقًا طَيِّبًا اللہم مرفعن البلاء والوباء خاصتا کرونا انکا انت الزمیع والعليم یا رب العالمین اس وباء کو تو ہی اٹھا سکتا ہے تو ہی اٹھانے والا ہے اسے ہم سے اٹھا لے اور جو اس کا شکار ہیں بیمار ہیں ان سب کو شفاہ تا فرما وہ فوت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دعا کرتے ہیں نصیر خان صاحب کی محترمہ اور ان کی مدر ان لاغ کے لیے ان کی مغفرت فرما یا رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرما ان کی اس شہادت کو قبول فرما اللہم ارفع درجاتہو اللہم معفو عنہا اللہم مجعلہا فی زمرت صالحات اللہم مجعلہا فی زمرت صالحات سبحان ربک رب العزت عمّا یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العزت جزاکاللہ 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 اللہ حافظ